اسلام علیکم ڈیئر لیسنرز جی جناب تو کہیے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید آپ سب بخیر و آفیت ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس ذرا گلہ ڈسٹرب ہے اور اس کی وجہ بھی آپ سب کو معلوم ہے اور تقریبا ہر اپیسوڈ میں میں بتاتی رہتی ہوں اور آج میری انرجی بھی تھوڑی ڈاؤن ہے آپ لوگوں کو آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کب میری بیٹری فل چارج ہے اور کب میں جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہوں اور ڈاؤن ہونے کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے بس تھوڑا سا جو ہے سستی سی چھائی ہوئی ہے موسم کے بدلنے کی وجہ سے کچھ گلے کی خرابی کی وجہ سے اور کچھ آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے آپ لوگ جب کمینٹس نہیں کرتے ہیں نا تو پھر میری حالت تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے زیادہ باتیں نہیں کروں گی کیونکہ گلہ جو ہے وہ پھر تنگ کرے گا مجھے اپیسوڈ ابھی پوری ریکارڈ کرنی ہے اور میں ابھی گیپ اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جلد جلد جو ہے وہ ناول کمپلیٹ ہو جائے ایک دن کے گیپ سے کچھ فرق نہیں پڑتا نہ گلے بھر کمز کم بھی دو سے تین دن کا ریسٹ ملے گا تو پھر میرا گلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر میں آپ سب کو دو تین دن کا انتظار نہیں کروانا چاہتی میں چاہتی ہوں ناول جلد کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں گیپ لے کر ریسٹ کر کے پھر کوئی نئی کہانی جو ہے وہ شروع کروں گی انشاءاللہ پڑتے ہیں کہانے کی جانب تو جناب کہانی کا نام ہے عشق جانے تور آمد مصنفہ ہے امایہ سردار خان قسط نمبر سات جیسے تم محبت کے راستوں کو زبردستی مرضی کے مطابق توڑ موڑ کر بدلنے کی کوشش میں سرگردان ہو اس عمل کو قابل استطائش ہرگز نہیں مانا جا سکتا یہ عمل قابل تعریف قطعی نہیں ہے آنا نے جتایا تھا منزل اگر نظروں کے سامنے ہو تو محبت کو راستوں کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑتا اس نے اسے جھٹلایا تھا تم بے جواز باتیں کرتے ہو عرب وقار خان تمہاری بے مانی باتوں کے امبار میسیجن با مانی باتوں کو تلاشنے میں وقت صرف کرنا نہیں آتا ہے اور میں ہماکتوں پر یقین نہیں رکھتی اس نے تو جی پیش کی تھی تم یہ بات نہیں جانتی ربط کا تعلق محبت سے ہوتا ہے اور ربط جنو سے جڑا ہوتا ہے بے واسطہ لفظوں میں کئی واسطے ہوتے ہیں رابطے بن جاتے ہیں ان بے واسطوں میں سے بھی لفظوں کے معنی کہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں اور واسطے لفظوں کو شمار کرنا ضروری خیال نہیں کرتے وہ مدلل دلائل دے رہا تھا محبت کے حق میں تم بے پر کی باتیں کرتے ہو خوابوں اور خیالوں کی باتوں کو حقیقت خیال کرتے ہو یہ عمل صراحہ نہیں چاہ سکتا تم غلطی پر ہو تمہیں یہ مان لینا چاہئے وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی میری کیا غلطی ہے مگر جنو مجھے ان تشوار گزار راستوں پر لے چلا ہے اور پھر جنو بے خبر رہنے نہیں دیتا میں بے جواز باتوں کے جواز تلاش کرتا ہوں یہ باتیں میرے جنو کو بڑھاتی ہیں مجھے جنو سے جوڑتی ہیں راستوں میں مسلسل الجھا رہا تھا میں اس جنو کے گنجل راستوں کو سلجھانے کے جتن کر رہا ہوں اپنے قدموں کو روک نہیں سکتا وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا تم اس جنو کو روک کیوں نہیں لیتے اسے تنبیہ کیوں نہیں کرتے کہ عقل کے نا کھن لے منع کیوں نہیں کرتے سمجھاتے کیوں نہیں اسے اس کے سنگے مل کو مٹا کیوں نہیں دیتے تاکہ تمہارا گزر ان راستوں پر نہ ہو سکے وہ جاننے کی خواہ تھی یا بے رب تو باتوں کو بڑھانے کا خبت ہو چلا تھا اسے وہ جان نہیں پایا تھا وہ ناسے بن گئی تھی یا پھر عقل کو ناسے کیوں نہیں بناتے یا پھر دل کو سمجھا بجھا کر میڈییشن کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے نگوشیٹ کیوں نہیں کرتے تم ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے معایدہ کیوں نہیں کر لیتے اس نے صلاح دی تھی جنو محورک رکھتا ہے تحریک دیتا ہے جنو کو بات کرنا ہو تو دل سے معلومات درکار نہیں ہوتی دل من موجی ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور جنو کو بات کرنا ہو تو دل سے معاونت نہیں کرتا دل اپنی مرضی سے راہ و رسم بڑھاتا ہے اور جنو انہی راستوں کو چنتا ہے جو محبت کہے محبت اپنی راہ نہیں اور جنو بے چہرہ ہے جنو کے پاؤں نہیں ہوتے کوئی نقشے قدم باقی نہیں چھوڑتا جس پر جنو کے پیچھے چل کر اس کے راستے کا تائین کیا جا سکے جنو محتاط رہتا ہے سہج سہج قدم رکھتا ہے دبے پاؤں چلتا ہوا آتا ہے بے آواز قدموں سے بینہ کوئی چاپ کیے بینہ کسی آہٹ کے اور محبت اس کا ساتھ دیتی ہے آسان سی بات ہے تمہیں سمجھنا دشوار کیوں لگتا ہے چپ کیوں ہو کچھ کہو اس نے بولنے پر اکسایا تھا وہ ججک کر نگاہ ہٹا گئی تھی وہ رک گئی تھی چپ ہو گئی تھی محبت کے آدھے ادھورے قصوں کو جاننے کی لگن ہے محبت جو آدھے ادھورے قصے سنا کر اچانک سے خاموش ہو جاتی ہے پھر چاہے بیانیاں اور لا بیانیاں قصے جاننے کی جتن کر کے دھک جائیں صدیان لگ جاتی ہیں ان کی سنت کی رسائی تک اگر ممکن نہیں ہوتا جہاں آنکھیں چپ چاپ ہوتی ہیں اور دل کی دھڑکن ساکت اور جامد لفظوں کی انکہی کہانیاں سنانے کی جرت کرتے کرتے رہ جاتے ہیں اور محبت کا ادھورہ تذکرہ ممکن ہونے کی جستجو کرتے تھک جاتا ہے مدھم لہجہ الجی باتیں کر رہا تھا انا کچھ علج سی گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا تم بے مسرف باتوں پر وقت ضائع کر رہے ہو مجھے اس سے سروکار نہیں کہ تم کیا سوچتے ہو کیا چاہتے ہو میری زندگی میرے رشتوں سے جڑی ہے رشتے میرے لئے اہم ہیں میں اپنے رشتوں کے لئے جیتی ہوں ویسے بھی یہاں کسی اور بات کا جواز نہیں بنتا ہم ہرا کی بات کرتے ہیں پورے اعتماد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا تب ہی اس کی نظر ہرا پر پڑی تھی جہاں فارحہ سے باتوں میں مصروف تھی اس نے ان کی طرف دیکھا تھا اور مسکرائی تھی پھر سمندر کی شوریتہ لہروں پر اپنی نظریں مرکوز کر دی تھی آنا تم نے کبھی سمندر کی لہروں سے باتیں کی ہیں کبھی اپنے دل کے گہرے رازوں سے ان کی دوستی ہونے دی ہے تم نے کبھی تم نے ان لہروں کے شور کو سننے کی کوشش کی ہے نہیں میں نے تو کبھی اس شور میں آواز نہیں سنی میری سمات تو تمہاری جیسی اچھی نہیں ہے یا شاید میری ان سے خاص واقفیت نہیں ہے انا نے بات کو مزاق میں اڑایا تھا وہ سنجیدہ کتہ ہی نہیں تھی سمندر کی شوریتہ لہروں کی آواز پر کان نہ دھرنا بے وکوفی ہوگی اس کے شور کے کئی معنی ہیں جس کو سننا ضروری ہے انا خان میں اس شور میں گم ہو رہا ہوں اور رک گیا ہوں کچھ ربط اور بے ربط سی باتوں کے شور نے میرے قدم روک لیا ہے آگے بڑھ نہیں پا رہا راستے تو دکھائی دیتے ہیں مگر قدم نہیں اٹھتے میں سمندر کی شوریتہ لہروں پر پیغام لکھتا ہوں کتنی ہی داستانیں رقم کرتا ہوں ان داستانوں کو لہروں کے حوالے کر کے اتمنان میں حسوس کرتا ہوں اندازہ نہیں یہ داستانیں اپنی سمت کا تائین کر پائیں گی یا نہیں محبت احساس سے بے بہرہ نظر آتی ہے بے خبر نظر آنے کی کوشش کرتی ہے مگر در حقیقت محبت حصیات بھی رکھتی ہے اور سماعتیں بھی اور مگر انا نے اس کی بات کار دی تم ہمیشہ سادہ باتوں کو مشکل کیوں بنا دیتے ہو تم فضول باتوں میں کیوں الجھا دیتے ہو اور پھر ان کے معنی تلاشنے کا عمل شروع کر دیتے ہو تم بہت عجیب ہو عارب وقار خان خاصی ٹیڑی کھیر ہو تم وہ مسکرائی تھی اور تمہارا یہ جاننے کا عمل کتے ہی خوش آئند نہیں ہے اس نے ناپسندیدگی سے کہا تھا تمہیں تلاشنے کے عمل سے اتنی دشمن ہی کیوں ہو چکی ہے جاننے کا عمل تو ہمیشہ جاری رہتا ہے ورنہ زندگی رک جاتی ہے ایک مقام پر اگر محبت رک جاتی تو آج منظر کچھ اور ہوتا محبت قصہ پارینہ بن کر کتابوں میں محفوظ ہو چکی ہے بھولے بسرے قصوں کی طرح اس کے تذکرے کتابوں میں ہی ملتے ہیں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں زندگی میں یہ خال خال ہی نظر آتے ہیں اگر تم حقیقت کو جھٹلا کر احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا آنا خان حالانکہ تم نہ بھی مانو تو ایک جنود تمہاری آنکھوں میں چلتا پھرتا صاف دکھائی دیتا ہے اگر تم انجان رہنا چاہتی ہو تو الگ بات ہے آنا نے اسے نظر ہٹا کر ہیرہ کی طرف دیکھا تھا میں سمجھتی ہوں اگر تمہارے لفظ تمہارے لئے مانی رکھتے ہیں تو تم نے ہی کہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے منزل جب نظروں کے سامنے ہو تو محبت کو راستوں کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑتا تو تمہاری منزل سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے اور اس کی نظریں مسلسل تمہارا تاقب کر رہی ہیں فارحہ سے بات کرتے ہوئے بھی ہیرہ کی نگاہیں عارب پر لگی تھی آنا نے ہیرہ کی طرف دیکھا ہیرہ انہی کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی آنا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی عارب نے اس کی طرف دیکھا تھا اس کا اشارہ ہیرہ کی طرف تھا ہیرہ فارحہ کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی مگر نظریں مسلسل عارب پر لگی ہوئی تھی جو آنا سے بات کر رہا تھا آنا نے نوٹس کیا تھا اور پھر چلتے ہوئی عیرہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی عارب نے بھی پیش قدمی کی تھی انا اب کیسا لگ رہا ہے تمہیں تمہیں سمندر بہت اچھا لگتا ہے نا آج سمندر کتنا شوریدہ ہو رہا ہے ہیرہ نے اسے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا انا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے سمندر پر آ کر ساحل پر چلتے ہوئے مجھے گہرا سکون ملتا ہے ہمیشہ سے اس کی لہروں کے شور میں اندر کی خاموشی بھی باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی گہرائی میں سارے اندیشیں مدگم ہو جاتے ہیں وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی یہ سمندر بھی تمہارے جیسا ہے آنا بلکل ویسا ہی گہرا اور خاموش اپنے اندر جیسے رازوں کو جاننے کی اجازت نہ دینے والا نیلا سمندر خاموش اور صبح کروا کبھی لہروں کا شور بڑھ جاتا ہے شوریدہ ہو جاتا ہے جیسے آج لگتا ہے جیسے کسی بات کا احتجاج کر رہا ہو یا پھر غصہ ہو خفا ہو ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تجزیہ کمال کا تھا آنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا پھر مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ تم دونوں مجھے سمندر بنانے پر بزید کیوں ہو سچ تو یہ ہے کہ یہاں کچھ چھپانے کو ہے ہی نہیں سب لوگ جو تم میرے آز پاس ہو میرے اپنے ہو اور اپنوں سے کچھ بھی چھپانا ناممکن ہوتا ہے تم لوگوں پر سب آیا ہے میری زندگی کا ورک ورک تم سب لوگوں کی دسترس میں ہے سو کچھ چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں میں کچھ پریشان رہی ہوں ان دنوں پاپا کو اس طرح دیکھنا میرے لئے مشکل ترین مرحلہ ہے میری زندگی کا تم نہیں سمجھو گی آنا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی شاید جس میں کامیاب ہوئی تھی میں جانتی ہوں تم مامو جان کی وجہ سے پریشان تھی مگر وہ ٹھیک ہے اب تم یوں فکروں میں گھلو گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا تم ان کی سٹریندھ ہو والدین کی خوشی بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے اور وہ تب خوش رہیں گے جب تم ان کے سامنے یہ بسورتہ ہوا مو لے کر نہیں جاؤ گی فارحہ نے بھی اسے چھیڑا تھا وہ مسکرا دی یوں ہی مسکراتی رہو اچھی لگتی ہو ہرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تم بہت اچھی ہو ہرا انا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تبھی علی چلتا ہوا ان کی طرف آیا تھا اگر تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو واپس چلیں انا نے کہا کھانا کھائے بغیر تو گھر نہیں جانا ویسے بھی انا کبھی غلط نہیں کہتی تو اس کی بات ماننی چاہیے ہرا نے شرارت سے کہا تھا فارحہ نے اس کی تائید کی تھی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی خالی نظروں سے سکرین کو دیکھ رہی تھی تبھی احسن اندر داخل ہوا اور اسے اس طرح خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا ہرا سب ٹھیک تو ہے نا ہرا نے اس بات میں سر ہرا دیا تھا کچھ چیزیں نا سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں اور آ بھی جائیں تو ان کو ماننے میں کباحت ہوتی ہے میری وہ چیز اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی نظر الجی نظر آتی ہے اور جب سلج جائے تو لگتا ہے پہلے کیوں نہ جان لیا اگر جان لیا ہوتا یا کوشش بھی کی ہوتی تو چیزیں مختلف ہوتی مدھم لہجے میں الجن سی تھی الجن ابھی تک الجن ہی ہے یا اس کو سلجانے میں کوئی کامیابی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس نے اسی کے انداز میں پوچھا تھا سلجانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر شاید کچھ وقت درکار ہے کوئی صراحات نہیں لگ رہا حالانکہ چیزیں پہ چیتا نہیں ہیں جتنی دکھائی دیتی ہیں کیا پھر بات ساری سمجھ کی ہوتی ہے اگر صورتحال مشکل ہو جائے تو کسی کی معاونت لینے میں پسو پیش نہیں کرنی چاہیے اس نے قیمتی رائے سے نوازا تھا اگر کوئی الجن سلجنے کا نام نہ لے تو دل کو دماغ کو سائل بنا کر مشورہ کرنا چاہیے جس بات پر دلو دماغ دونوں ایک ویو لیندھ پر ہوں ایک جیسا نظریہ رکھیں ایک نکتے پر آ کر ٹھہر جائیں اس کو مان لینا چاہیے یا پھر ان کے مشورے کو قابل گوھر جانا جائے تو بھی ٹھیک ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہیں انا اور عارب میں کیا چیز کامن لگتی ہے ہرا کا سوال اچانک تھا احسن نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک خفیف سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر دی دونوں میں کچھ بھی کامن نہیں ہے انا بہت الگ ہے عارب سے مگر دونوں بہترین دوست ہیں عارب بہت زدی ہے اور اپنی بات منوانا اپنا حق سمجھتا ہے انا اس کے برعکس ہے عارب اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا جو اسے چاہیے وہ چاہیے انا ساری باتیں دل میں رکھتی ہے مگر ایک بات دونوں میں ایک جیسی ہے دونوں ہی کیارنگ ہے دونوں کے لئے رشتے اہم ہیں احسن نے گہرا تجزیہ کیا تھا تم ٹھیک کہتے ہو مختلف ہونا غلط نہیں ہے نظریات میں ٹکراؤ ہونے سے سوچوں کی سمت نہیں بدلتی اور نہ ہی رشتوں پر اس کا آثر ہوتا ہے مختلف نظریات ہونے سے رشتوں کی مضبوطی کم نہیں ہوتی ویسے اچانک سے انا اور عارب کا ذکر کہاں سے آ گیا تم سوچوں کو کس رکھ پر موڑ رہی ہو تمہاری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں جو ہم دیکھیں وہ صحیح منظر کی اکاسی کر رہا ہو کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا وہ ہیرا کی سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تم جو سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے یوں ہی اچانک سوال آ گیا تھا ذہن میں اس نے بات بنائی دی ویسے تمہیں تو پوچھنا چاہیے تھا تم میں عارب میں کیا کچھ کامن ہے وہ تمہارا منگیتر ہے اصولاً تمہارا رشتہ زیادہ مضبوط ہے اور تم دونوں میں کچھ ایک جیسا نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑھنے والا رشتوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مانی نہیں رکھتی احسن نے کہا تھا ہیرا نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے ہم پھر بات کریں گے اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی رزیہ بھی نے بتایا تھا پاپا اسے سٹڈی روم میں بلا رہے ہیں اور ابھی وہ ان سے ملنے کے لئے سٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی پریشان تھی کہ اگر سب ٹھیک ہو پاپا کے چہرے سے کچھ لگ نہیں رہا تھا پاپا آپ نے بلایا تھا پاپا سب ٹھیک ہے نا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے انا کو فکر ہوئی تھی میں ٹھیک ہوں بیٹا بس اپنی بیٹی سے کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ بیٹھو اس نے چیئر سنبھالی تھی بیٹا میں نے تمہارے تایہ جان اور دادی جان نے ایک فیصلہ کیا ہے شاید تم میں اندازہ ہو گیا ہوگا اس دن میری طبیعت اچانا خراب ہو گئی تھی تو ایک بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا دن رات اسی پریشانی میں گزر رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی زندگی کو کر دیا تھا مگر اب لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم اپنے فیصلوں میں ترمیم کی گنجائش رکھ سکتے ہیں زندگی میں ترجیحات ان فیصلوں کی ہوتی ہے جس میں کسی اور کو تکلیف نہ ہو اہد خان تمہید باندھ رہے تھے بات کچھ خاص تھی انہ سر جھکا ہے سن رہی تھی منتظر تھی جاننے کو آخر کیا فیصلہ ہوا تھا اس کی قسمت کا دل کی آواز پر کان دھرنا نہیں چاہتی تھی انہ نے سر جھکا کر بابا کی طرف دیکھا تھا ان کے چہرے پر فکروں کا جال تھا پاپا آپ پلیز پریشان نہ ہو مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے آپ سے زیادہ خیرخواہ کوئی اور نہیں ہو سکتا نا آپ ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں مگر بس کبھی کبھی قسمت کو منظور نہیں ہوتا اس میں قصور تو قسمت کا ہوتا ہے میں آپ کی پریشانی کی وجہ بن گئی ہوں نا انہ نے پوچھا تھا سوالیاں نظروں سے پاپا کی طرف دیکھا تھا وہ مسکرائے تھے پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا ایسا کیوں سوچا آپ نے آپ تو میری زندگی کی خوشی ہو میرے جینے کی وجہ ہو دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہو مگر بیٹیاں اپنے گھر میں ہستی بستی اچھی لگتی ہیں والدین کے فرائز میں شامل ہوتا ہے یہ سب میں ابھی اپنے فرائز سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں اپنا فرض آدھا کرنے کے بعد پرسکون ہو جاؤں گا فکروں سے آزاد مجھے پتا ہوگا کوئی ہے جو میری بیٹی کا خیال مجھ سے زیادہ اچھی طرح رکھ سکتا ہے اور زندگی کی حقیقی خوشیاں دے سکتا ہے وہ رکے تھے خاموش ہو گئے تھے غالباً وہ کسی اہم نکتے پر سوچ رہے تھے آنا ان کی بات سننے کے لئے پوری توجہ سے ان کی جانے مبزول تھی وہ رکے تو آنا کو انتظار کی گھڑیاں مشکل لگی تھی پاپا آپ ٹھیک ہو جائیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا سب بعد میں ہوتا رہے گا میں اتنی جلدی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی پاپا آنا نے کچھ اعتجاج کیا تھا وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی ان کو تندرست دیکھنا چاہتی تھی پاپا مجھے آپ کی انتخاب پر مکمل بھروز ہے لیکن ابھی فیلحال آپ اس تمام آملے کو ملتوی کر دیں آنا نے سر اٹھا کر پاپا کو دیکھا تھا بیٹا آپ کو میرے فیصلے سے ان حراف ہے پاپا نے اسے دیکھا وہ جانتے تھے وہ کیوں انکاری ہے وہ فقط دیکھ کر رہ گئی تھی میری اکلوتی بیٹی ہو تم تمہارے حق میں کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے کے مطالق سوچ نہیں سکتا تمہیں کیسا لگا جو ہونے جا رہا ہے وہ کچھ غلط ہے اپنے پاپا پر اعتبار نہیں ہے تمہیں ایسا نہیں ہے پاپا آنکھوں سے بہت خاموشی کے ساتھ گرم سیال بہن نکلا تھا میرے بچے تم کیوں رو رہی ہو پاپا نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا مگر وہ خاموشی سے زبط کے مراحل سے گزر رہی تھی تب ہی پاپا گویا ہوئے آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ میرے بچے دیکھو میں تندرست ہوں نا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس پر مجھے پورا بھروسہ ہوگا بڑی دھوم تھام سے اپنے اہم فرض کی ادائیگی کروں گا وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا تمہیں خوش رکھے گا تب تم اپنی خوشیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو کر اپنے پاپا کو بھی بھول جاؤ گی وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے اس کا دھیان بٹانا چاہتے تھے وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی پاپا ایسا کچھ نہیں ہوگا میں کبھی آپ کو بھول نہیں سکتی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہی پا رہی تھی آپ کو چھپا رہے ہیں مجھ سے مجھے خوف آ رہا ہے پاپا پاپا کے حوصلہ بندھانے اور یقین دھیانے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں نمی ختم نہیں ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو ٹھیک نہیں تھا پاپا نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا ان کا لمس پاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو روانے روان ہو گئے مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا پاپا میری بیٹی تو بہت بہادر ہے پھر رچانک اب کمزور کیوں ہو رہی ہے ابھی تو مجھے بہت جینا ہے تم ہر طرح کی فکریں دلو دماغ سے نکال دو پاپا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی میں آپ پر بوجھ بن گئی ہونا پاپا مدھم لہجے میں معصوم سا شکوات کیا تھا اس کی آواز بھرا گئی تھی نہیں میرے بچے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی وہ تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں مگر بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا خواب تو ماں باپ اس کے بچپن سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرنا ان کا اہم ترین فرض ہوتا ہے انہوں نے بیٹی کو پیار سے ساتھ لگایا تھا مگر میں آپ کی پریشانی کا سبب تو بن گئی ہوں نا پاپا آنکھوں سے سمندر رما تھے ایک اور شکوا تھا وہ مسکرائے نہیں ایسا نہیں ہے تم تو میرے جینے کا سبب ہو میری پیاری بیٹی میں تو زندگی سے دور تھا شاید خود بھی پیکانا ہو جاتا جب تم نے اپنے ننے منے ہاتھوں سے میرے انگلی تھام کر چلنا شروع کیا تھا جب تم پہلی بار مجھے بابا کہہ کر بکارا تھا تو میرے اندر نئی زندگی پھونک دی تھی اور اب بھی تم مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہو تو میری ساری پریشانیاں اڑنچو ہو جاتی ہیں تم میری زندگی کا سکون ہو میرے بچے ایسی بات پھر مت کہنا کبھی تمہاری یہ بات مجھے پریشان ضرور کر سکتی ہے انا کو اپنی گلتی کا حساس ہو گیا تھا آئی ایم سوری پاپا اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا آنکھوں میں ندامت تھی اٹھ سو کے بیٹا تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں میں سمجھ سکتا ہوں اپنی بیٹی کی ساری باتیں اس کی ساری سوچیں اور حد تا کہ اس کے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں اپنی بیٹی کی خوشی کے لئے پوری دنیا اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں میری بیٹی کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے جانتی ہو کیا بیٹا کیا پاپا جب تم اداس ہوتی ہو تو میرے اندر اداسیاں بھر جاتی ہیں جب تم پریشان ہوتی ہو اور مجھ سے نہیں کہتی میں پہروں اسی ادھیر بن میں رہتا ہوں کہ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے میں سوچوں میں گھیرا رہتا ہوں تمہاری پریشان صورت مجھے احساس دلاتی ہے شاید کچھ کمی رہ گئی ہے کہیں شاید میں ایک اچھا باپ ہونے کا فرض آدھا نہیں کر سکا تمہاری مام کی کمی کو پورا نہیں کر سکا وہ ہوتی تو تم ساری دل کی باتیں ان سے شیئر کر سکتی اور وہ تمہیں بہتر طور پر سمجھ سکتی یہ احساس مجھے ستاتا رہتا ہے اور نیند میری آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے دل کی نہیں سمجھ سکتا میں اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتا ہوں ان کے لہجے میں پریشانی تھی انہا کو پشے مانی نے گھیر لیا تھا اس کا مطلب ان کو پریشان کرنا کتے ہی نہیں تھا نہیں باپا ایسا کتے ہی نہیں ہے آپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی ہے پوری توجہ سے پرورش کی ہے ساری ویلیوز اور اقدار کے ساتھ بھروسہ اور اعتبار دیا ہے یہی سب وجہ ہے میں آج یہاں کھڑی ہوں خود اعتمادی سے جس مقام پر ہوں وہ صرف آپ کے ہی مرہونے منت ہے پاپا آپ کی وجہ سے ہوں سب کچھ آپ دنیا کے سب سے بہترین باپ ہیں اور میرے لئے سب سے اہم ہیں اور آپ کی خوشی آپ کی رضا میں میری رضا شامل ہے اس سے ان حراف کا میں سوچ بھی نہیں سکتی میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی پاپا آپ سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی تو پھر جاننا چاہو گی میرا انتخاب انہوں نے انہا کا دھیان بٹانے کے لئے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا موضوع تبدیل کر دیا تھا نہیں پاپا انہا نے سر نفی میں ہلایا تھا اپنے پاپا پر بھروسہ ہے نا انہوں نے پوچھا تھا تائید چاہی تھی جی پاپا آپ سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں آپ کا انتخاب بہتر ہوگا کوئی پشتاوہ تو نہیں ہوگا نا انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا یقین دھیانی چاہی تھی کتہ ہی نہیں پاپا وہ سر جھکا گئی تھی میں نے تمہیں حق دیا تھا مگر تم نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا سو میرے فیصلے پر تمہارے یقین نے مجھے اتمنان دیا ہے اب کوئی فکر نہیں مجھے وہ دھیمے سے مسکرائے تھے انہیں یقین سوپ کر وہ خود ایک عجیب کیفیت میں گھر گئی تھی کتنے واہموں نے اردگرد گھیرہ تنگ کر دیا تھا کتنے ہی خدشات نے محصور کر دیا تھا کتنے ہی وصوصوں نے اندر بھگدر مچا دی تھی اچانک بیچینیوں نے دیرہ جمالیا تھا مگر ان کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہت تھی وہ انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی پاپا کتنے خوش لگ رہے تھے اس گھڑی پاپا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا پاپا آنے والے لمحوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دل کو ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا تھا چکڑ لیا تھا ایسا ساتھ جیسے ساکت ہو گئے تھے خالی آنکھوں میں آسو جیسے منجمت ہو گئے تھے مگر وہ مسکراہ دی تھی پاپا کو دیکھ کر ان کو مطمئن کرنا ضروری تھا وہ گارڈن میں بیٹھی مالی بابا کو کچھ ضروری ہدایات دے رہی تھی اور ہولے ہولے پروکس ہارٹ پلانٹ سے پاتے کر رہی تھی اسے گارڈننگ کا بہت چوک تھا پولوں سے اسے خاص لگاؤ تھا آہد کھان نے دنیا بھر سے ہر اقسام کے پولوں کے پودے منگوائے تھے یہ شوک اس کو دادا جان سے ورسے میں ملا تھا وہ بچپن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی جب وہ گارڈننگ کر رہے ہوتے اپنے ہاتھوں سے پودوں کو کھا دیتے اس کی مٹی کو ہاتھوں سے برابر کرتے وہ بھی آج ایسے ہی پھولوں کے درمیان بیٹھی ان کا کوئی حصہ لگ رہی تھی آرے باہر سے آیا تھا اسے یہاں باتیں کرتے دیکھ کر اس کی طرف آ گیا اسے یاد تھا پروکن ہارٹ پلانٹ اس کے لئے جاپان سے لائیا تھا جب اس کی انگیجمنٹ ٹوٹی تھی تو وہ بہت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور جب لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا تو کتنی ہی دیر تک حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی آج بھی وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر یوں ہی حیران کھڑی ہو گئی تھی تم یہاں انہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا پھر نگاہیں بروکن ہارٹ پلانٹ پر لگا دی تھی وہ اب بھی اسے دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہی تھی لیکن وہ سن نہیں پا رہا تھا تم میری باتوں کو یاد رکھتی ہو حیرت ہے ہاں مجھے یاد ہے اب بھی جب تم یہ پلانٹ میرے لئے لائے تھے تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ تم اسے میرے لئے کیوں لائے ہو پھر تم نے کہا تھا کہ ایک بروکن ہارٹ کے لئے بروکن ہارٹ پلانٹ سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تم نے کہا تھا کہ اس پلانٹ کو دیکھتے ہی تمہیں میرا خیال آیا تھا اور تم اسے میرے لئے لے آئے تھے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی تم نے کہا تھا کہ اس سے باتیں کرو گی تو یہ جلدی اور تیزی سے گروہ کرے گا اب دیکھو نا اس کی خوبصورت گلابی پنکھڑی اور اندرونی حصہ سفید ہے پر روایتی دل کی مشابت رکھتا ہے اس پھول کے نیچے ایک ڈروپ لیٹ ہے اس کو موسمیں بہار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ورنہ موسمیں خضا میں یہ گولڈن لیو ہوتی ہیں اور اس کی جڑے بہت نازک ہوتی ہیں آسانی سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں یہ عجیب سی کشش رکھتا ہے اپنے اندر یہ بلیڈنگ ہارٹ پلانٹ کو گروہ ہونے کے لیے سورج کی روشنی درکار ہوتی ہے مگر اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے گھنٹوں باتیں کرتی ہوں یہ میرا معمول بن چکا ہے اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا مگر توجہ اب بھی پلانٹ پر مرکوز تھی ہاں میں جانتا ہوں میں نے ٹھیک ہی تو کہا تھا میں جانتا تھا کہ تم جراحت کاری کے فن سے پوری طرح آگاہ ہو تمہاری توجہ پاتے ہی بروکن ہارٹ کے زخم مندمل ہو گئے ہیں تم رفوگری کے فن سے پوری طرح واقفیت رکھتی ہونا تب ہی تم نے اس کے ٹوٹے دل پر محبت کے پھائے رکھے ہیں اسے تو بڑھنا ہی تھا اور خوبصورت گلابی اور سفید ہارٹ شیپ پھولوں سے مزین بھی ہو گئے آپ تو ان پھولوں کی شکل تو تمہارے دل سے ملتی جلتی ہے ایسے بھی تمہاری توجہ پاتے ہی کوئی بھی جی اٹھے گا وہ اسے سرا رہا تھا مزاک کر رہا تھا مگر آنا اسے دیکھ کر مسکرا دی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس لیے کہ بہار آگئی ہے پھول کھلنا تو تیہ ہیں بہار کو آنا ہی تھانا اس نے بے نیازی سے کہا تھا سارا کریڈٹ بہار کو دیا تھا میں نہیں سمجھتا اکثر بہار بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی اور درخت یوں ہی ٹنڈ منٹ رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں مگر محبت کا مرہم کارگر ہوتا ہے کیونکہ جب محبوب سے اتنی توجہ سے بات کی جاتی ہے تو محبت شدت سے اس کو جکڑ لیتی ہے جیسے مجھے آ پکڑا تھا اور میں اب تک اس محبت کے حسار میں ہوں اور محبت کا احساس چاروں طرف سے آہاتہ کیے رکھتا ہے ویسے بھی خوبصورتی سے کام کرنے سے روح بیدار ہوتی ہے کیونکہ تمہارے لفظ دلاسہ دیتے ہیں فوری طور پر اپنی گریفت میں لے لیتے ہیں تمہارے الفاظ روح کے لیے موز میں بہار کا خلاصہ ہیں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ اسے بگور دیکھ رہا تھا مٹی سے لدھڑے ہوئے ہاتھ تھے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی تم بچمن میں بھی ایسی ہی تھی مٹی سے ہاتھ بھر لیا کرتی تھی دادا جان کے پیچھے پھرتی رہتی تھی جب وہ گارڈننگ کر رہے ہوتے تو تم ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی ان کو پھول بہت پسند تھے نا تم دادا جان پر چلی گئی ہو عارب نے اسے یاد دلایا تھا ہاں دادا جان کو پھولوں سے بہت محبت تھی وہ گھنٹوں ان پھولوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے پودوں کو کھات دیتے انہیں پانی دیتے دادی جان کے لیے خوبصورت پھول جمع کر کے گلدستہ بناتے تھے تب میں بھاگتی ہوئی آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی دادا جان میرے پھول اور دادا جان مسکراتے ہوئے وہ سارے پھول جو انہوں نے دادی کے لیے جمع کی ہوتے تھے میرے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور تب میں بھاگتی ہوئی دادی جان کی طرف جاتی تھی اور سارے پھول انہیں تھما دیتی اور کہتی تھی دادی جان یہ پھول میں آپ کے لیے لائی ہوں اور دادی جان مسکراتے ہی کرتی تھی اور مجھے پیار سے گلے لگا لیتی تھی بچپن کی باتیں یاد کرتے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہت ٹھہر گئی تھی تم اب بھی ایسی ہی ہو انا آہد خان کچھ بھی تو نہیں بدلا تم اب بھی اپنی چیزیں دوسروں کے ہاتھ میں آسانی سے تھما دیتی ہو بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ تمہاری یہ عادت اور بھی پختہ ہو گئی ہے وہ اسے جتا رہا تھا انداز زومانی تھا انا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا تم نے خود یہ تو کہا تھا اس کا خیال رکھوں ورنہ یہ مر جائے گا اب اگر میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں اس سے باتیں کر رہی ہوں تو تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے انا نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی ایک پلانٹ کے بارے اتنی گہری محبت ہے تمہارے دل میں اتنی توجہ ہے تمہیں پتہ ہے تمہاری توجہ پاتے ہی اس کی پریشانی دور ہو جائے گی تو پھر ایک نگاہے کرہ مجھ پر کیوں نہیں کر دیتی تم میں کب جیتا ہوں کب مرتا ہوں کیا سوچتا ہوں جل رہا ہوں ایک اندے کی آگ میں تمہیں کچھ خبر کیوں نہیں ہوتی میرے دل کے موسموں سے تم اتنی انجان کیوں ہو انا آہد خان اتنا تضاد کیوں جب تم اس پودے کے لئے اتنی کنسرنڈ ہو تو میرے لئے اتنی صفا کیسے ہو سکتی ہو میرے دل کا کیا انا آہد خان تمہیں میرا ٹوٹا ہوا دل کیوں دکھائی نہیں دیتا میں تم سے دور جانا چاہتا ہوں بارہا سوچتا ہوں مگر یہ تمہاری گلاس بی جیسی آنکھیں اپنے رنگ بکھیرے میرے سارے راستے بند کر دیتی ہے ایک حالہ بنا کر مجھ سے کہتی ہیں نہ جاؤں مجھے روک لیتی ہیں اور پھر میں ہوتا ہوں اور میرا ٹوٹا ہوا دل وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا تم غلط بیانی کر رہے ہو عارف وقار خان ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انا نے تردید کی تھی میرا دل خوف کے سارے سہارے میں برسوں سے رہ رہا تھا خاموشی سے منجمد ہوتا ہوا خواب آنکھوں کی سیڑھیوں پر بیٹھے تنزل پذیر ہیں محبت میں خواب موسم بہار کا انتظار کرتے ہوئے جم گئے ہیں خوف کی جڑے میرے اندر دور تک پھیل گئی ہیں لگتا ہے ایک خواب بن گیا ہوں منجمد خواب اس انتظار میں جب محبت اگر ہاتھ رکھے گی تو محبت کا لمس پاتے ہی یہ خواب بگل جائیں گے سیال بن کر منزل کی اور رما دما ہو جائیں گے محبت کبھی کبھی جادو کی طرح ہو سکتی ہے لیکن جادو کبھی کبھی صرف ایک وہم ہو سکتا ہے تمہیں کسی جادو کا انتظار ہے تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں تمہیں سمجھ لینا چاہیے تمہارا الوجن تمہیں غلط سمت لے جا رہا ہے اور تم سے فیلس الوجن کے پیچھے سوچے سمجھے بغیر بھاگ رہے ہو ایسا لگتا ہے تمہاری سوچوں پر کوہرہ چھا گیا ہے اور تمہیں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا انا مدھم لہجے میں اسے جتا رہی تھی پھر اس نے بروکن ہارٹ پلانٹ کو پانی دیا تھا اس کی مٹی میں نمی ہونا ضروری تھی آرے اسے توجہ سے مصروف عمل دیکھ رہا تھا پھر مسکراتے ہوئے کہا تھا انا نے کام ختم کر کے ہاتھ جھاڑے تھے کیا تم جانتی ہو انا آہد خان نہیں جانتی تھی وہ کیا جاننا چاہتا تھا مگر وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی میرا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے اور آہستہ آہستہ برف بننے لگا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حیران ہوں اگر محبت دوسروں کے لئے اتنی مہربان ہے تم میرے لئے اتنی ظالم کیوں ہیں انا آہد خان وہ کیوں خوف زدہ ہے میرے کوئی پیغام بھیجنے کے لئے تمہیں بروکن ہارٹ کے سارے موسم ازور ہیں اور پھر اندر کے موسموں سے تمہاری آشنہ یہ کیوں نہیں تم کیوں انجان ہو روح کے اندر ایک سرد برف کا احساس ہے اور تم بے خبر ہو دادی جان سونے کی تیاری کر رہی تھی تب ہی ہیرہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی دادی جان نے اسے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئیں کیا بات ہے بچے اس وقت سب ٹھیک تو ہے نہ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا سوری دادی جان آپ کو ڈسٹرپ کیا مگر سخت الچن میں ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہیرہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا چہرے پر الچنوں کا جال بیچھا ہوا تھا کیا الچن ہے میرے بچے مجھے بتاؤ گر تمہاری الچن کو دور کر سکو دادی جان نے محبت سے کہا تھا ہیرہ نے الچن بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا دادی جان اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسے فیصلے کی نظر ہو رہی ہے جس میں دل کی رضا شامل نہیں ہے جہاں رشتوں میں جذباتی وابستگی نہیں اور صرف نام نہاد رشتوں کے دور میں بندے ہیں اس رشتے میں بندے رہنا چاہیے یا پھر اس بندن سے کسی کو آزاد کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی حضب منشہ اپنی خوشیوں کی تلاش میں سرگردہ ہو سکے وہ دادی جان کے سامنے بیٹھی الچن میں نظر آ رہی تھی جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لئے اسے وقت لگ رہا تھا پیٹا رشتوں میں مضبوطی ان کی جذباتی وابستگی سے آتی ہے مگر جب دل کسی فیصلے سے انکاری ہو تو دل کو اس کی سن لینی چاہیے مان لینی چاہیے کہ دل وسوسوں میں گھیرا ہوا ہے دل کبھی جھوٹ نہیں کہتا زندگی کے فیصلے لمحوں میں نہیں ہوتے مگر ایسی صورتحال آئے جس میں آپ کسی فرد کے لئے اہم نہیں ہے جس سے آپ جڑے ہوتے ہیں تب ایسا فیصلہ لینا چاہیے جس سے دونوں فریق رضا مند ہوں جس سے دونوں کی باہمی رضا مندی سے رشتے کو ایک دور یا ایک سن جھوتے کی نظر کرنے کی بجائے اس فیصلے میں ترمیم کر لینی چاہیے اگر دلوں کے درمیان خاموشیاں ہوں اور دل کسی مسئلہت کے تحت یا پھر رواداری کے راستے پر مائل ہو تو یہ روش قابل قبول نہیں ہوتی اگر دلوں میں محبت ناپید ہو تو اکل کو اپنا فرض ادا کرنے کے لئے میدان میں کودنا پڑتا ہے اور ایک بات زابطہ طریقے ان رشتوں کے قواعدہ زوابط کے ساتھ ان فیصلوں میں ترمیم کرنی چاہیے جو دونوں فریقین کے لئے قابل قبول ہو کیونکہ اگر دل خاموش ہے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دل ان راستوں پر قدم رکھنے سے ڈرتا ہے بروسہ اور اعتماد سوچنے کی گنجائش نہیں رکھتا تب یہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دلوں کے درمیان سمجھوتا ٹرین نہیں چلتی دلوں کے درمیان کوئی ٹریٹی سائن نہیں کی جاتی تب یہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دلوں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں دلوں کے درمیان کوئی معاونت درکار نہیں دل پر زبردستی یا دباؤ ڈال کر فیورٹ قرار نہیں دلوائے جا سکتا جہاں دل رشتے جوڑنا چاہتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا راستے تلاشتا ہے خود پہل کرتا ہے خود پیش قدمی کرتا ہے اور رشتوں کی پاسداری کے لیے ساری قوت صرف کر دیتا ہے دادی جان نے دلائل دیئے تھے ہیرا کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے سن رہی تھی اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا مگر دادی جان اگر دل خاموش ہو تو کچھ بولنا ہی نہ چاہے تب کیا کرنا چاہیے اگر دل خاموش ہو تو تب جان لینا چاہیے کہ ضرور کسی ادھیر بن میں ہے وہ بے چینیوں میں گھیرا ہوا ہے کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا سوچوں میں دباتا اور دانے بانے بننے میں مسروف عمل وہ بات کرنے کے حق میں نہیں ہے یا ارادتاں بات کرنا ہی نہیں چاہتا یا مسلحتاں خاموش رہ کر ٹالنا چاہتا ہے کسی پریشانی کے خوف سے کچھ بولنے سے ڈرتا ہے خوف زدہ سا دبک کر بیٹھا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کچھ غلط نہ ہو جائے شاید اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہوتا کیونکہ دل قدر حساس واقع ہوا ہے دادی جان نے موسر انداز میں سمجھایا تھا ہیرہ نے ان کی طرف دیکھا اور تائید میں سر ہلایا تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی جان آپ کا نکتہ نظر بہت گہرا ہے آپ کے لفظوں نے میرے اندر ایک توانہ ہی بھر دی ہے شکریہ دادی جان آپ نے میرا فیصلہ آس کرنے میں مدد کی ہے ہیرہ نے دھیمے لہجے میں یا مطمئن انداز میں کہا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئی ہو میں چلتی ہوں دادی جان آپ آرام کریں اس نے کہا اور باہر کی طرف بڑھی تھی چہرے پر ایک اتمنان تھا عارب شاید آج کل زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے وہ ناشتے کی میز پر نظر آیا اور نہ ہی ڈینر پر ملاقات ہو سکی ہیرہ مسلسل اس سے بات کرنے کے لیے کوش آن تھی مگر وہ اسے مل ہی نہیں رہا تھا اس سے ملاقات ہونا مشکل ہو رہی تھی تب ہی اس رات وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی خالی نظروں سے سکرین کو دیکھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا ہیرہ نے قدموں کی چاپ پر سر اٹھا کر دیکھا پھر مسکرا دی تم ابھی تک جاگ رہی ہو سب خیریت تو ہے نا عارب نے پوچھا تھا ہاں سب خیریت ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ سے ملنا چاہتی تھی کچھ بات کرنا چاہتی تھی مگر ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی تم شاید زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو ان دنوں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لئے تم رات گئے جاگ رہی ہو ہم صبح بھی بات کر سکتے ہیں عارب تھکا ہوا لگ رہا تھا میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت الچھن میں تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں فیصلہ تو ہونا تیع تھا کچھ چیزوں کا ہونا تیع ہوتا ہے ان کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ان چیزوں کے ہونے کے پیچھے کچھ حوامل کار فرما ہوتے ہیں بہت سے عزائم ہوتے ہیں بہت سی توجیحات ہوتی ہیں اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جو زیاد بدل جاتی ہیں اور چیزوں کی حیط میں تبدیلی واقعے ہو جاتی ہے کچھ فیصلوں میں ترمیم کی گنجائش نہ بھی ہو تو کی جا سکتی ہے اور اگر ترمیم سے کسی اور کی زندگی میں اچھی تبدیلی وہ کھو پذیر ہو تو اس میں ترمیم کر دینے میں دیر نہیں لگانی چاہیے وہ مدہم لہجے میں کہہ رہی تھی عارب نے پورا الجن نظروں سے اس کی طرف خاموشی سے دیکھا تھا عارب وقار خان بعض اوقات جو فیصلی جتنے مشکل لگتے ہیں در حقیقت اتنے مشکل ہوتے نہیں ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں جتنی الجن میں تھی مگر کسی ایک فیصلے پر پہنچ کر دل اتمنان سے بھر جاتا ہے اور یہ تمانیت کا احساس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس رینگ کو کسی اور انگلی میں ہونا چاہیے تھا اس نے رینگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی پھر آہستگی سے بولی تھی اس انگوٹھی کو تمہیں لوٹا کر میرے دل پر سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہے اب میں خود کو بہت مطمئن محسوس کر رہی ہوں بعض وقت ہم غلط فیصلوں کی نظر ہو کر زندگی کو برباد کر دیتے ہیں بھر وقت بات کر لینی چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکے پشتاموں سے بچ سکتے ہیں یقین اور بے یقینی کی کیفت میں لٹکا رہنے سے بہتر ہوگا کہ ایک ہی بار صحیح سمت میں ساری توانائیاں لگا دے جب قدم کسی ایک نکتے پر ٹھہر جائیں زد پر آٹ جائیں ساکت ہو جائیں اور آگے بڑھنے کے لئے تیار نہ ہو اور اگر ان تمام قدموں کو زبردستی کر کے آگے بڑھا بھی دیں تب بہت دور جا کر پتا چلے کہ یہ راستے تو منزل کی سمت نہیں جاتے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں وہاں سے تنہا خالی ہاتھ واپس لوٹنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ عمل آسان قطعی نہیں ہوتا لیکن کچھ اور بھی نصیبت تکلیف بڑھ جاتی ہے اگر درمیان راستے میں پتا چل جائے تو احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں بڑھتے قدم کو روک لینے میں ہی اکل بندی ہوتی ہے یہ عمل اور اس تکلیف سے قدر کم تکلیف ہوتی ہے کم از کم قابل برداشت وہ خاموشی سے کھڑا بگور اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم میں شاید کرٹسی قدر زیادہ ہو عارف وقار خان شاید میرا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے تب ہی کسی فیصلے پر پہنچنے ہی پا رہے تھے میں جانتی ہوں تمہیں ہمت تو یقیناں تھی مگر تم شاید مجھے ہٹ کرنا نہیں چاہتے تھے تم حساس دل واقع ہوئے ہونا اور تائی جان کی بہترین تربیت کا نتیجہ بھی ہے تم ہی نقدار سے جڑے ہوئے ہو وہ رکی تھی پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگی تھی سو میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتی ہوں عارف وقار خان کے میں اپنی رضا سے یہ تعلق آج ختم کر رہی ہوں اس لئے نہیں کہ تم میں کسی اور کا ہوتا دیکھ نہیں سکتی یقیناں ایسا نہیں تھا میری تم سے ایسی جذباتی وابستگی کبھی نہیں بن پائی جیسی اس رشتے میں ہونی چاہیے ہم دونوں دوست ہیں بچپن ساتھ گزرا ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس لئے یہ فیصلہ لینا میرے لئے تمہارے نسبت قدر آسان رہا تھا کیونکہ مجھے تمہارے دل کی خبر ہے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اب تم اپنے خوشیوں کی لڑائی بہ آسانی اور بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکتے ہو تمہارے قدموں میں مجبوری کی کوئی انچہ ہی زنجیر نہیں ہوگی جو تمہارے بڑھتے قدموں کو روک دے وہ مسکرائی تھی اس کی طرف دیکھا تھا وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں تمہارے لئے خوش ہوں گی اگر تم اپنے دل کی خوشی کو حاصل کر سکو میری نیک تمنہ ہے تمہارے ساتھ ہے مجھے یقین ہے تم ثابت قدمی سے آگے بڑھ کر اپنی منزل حاصل کر لوگے اس کے لبوں پر دوستانہ مسکراہت تھی عارب خاموش کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بہادری کے ساتھ فیصلہ اس کے حق میں کر کے مسکراہ رہی تھی وہ مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی عارب کتنی ہی دیر کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا تھا وہ کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بڑھا تھا تب ہی اس کے قدم رک گئے تھے وہ لان میں سنگی بینچ پر چپ چاپ بیٹھی تھی اس کی آنکھیں اندھیرے میں جگنوں کی طرح روشنی بخیر رہی تھی وہ اسے دیکھ کر اس کی طرف آ گیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو تم مجھے ارادتہ نظر انداز کر رہی ہو یا کچھ مسروف زیادہ ہو گئی ہو وہ اسے دیکھ کر روک گیا تھا یہاں کیوں بیٹھی ہو تم یہاں کہاں انہاں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا اور دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی نہیں ایسی بات نہیں مگر تم بھی کافی مسروف ہو گئے آج کل بس ٹائم نہیں ملا مسروف کہاں تم تو مسروفیت میں بھی میرے ہواسوں پر چھائی رہتی ہو ہواسوں پر سوار رہتی ہو میری سوچوں پر تمہارا قبضہ ہے تمہاری یہ گلاس پیچ جیسی رنگوں سے مزین آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی میری آنکھوں میں نیند کا شائعبہ تک نہیں ہوتا یہ روشنی مجھے یہاں کھیج لائی ہے تمہاری آنکھوں میں یہ روشنی کے جگنوں ٹمٹی ماں رہے ہیں اور ایک روشنی سے بھر گئی ہے میرے چاروں طرف تمہاری آنکھوں کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی سے اطراف میں رنگ روشنی میں نہا گئے ہیں اندھیرے میں آنکھیں ٹمٹی ماتے ہوئے دھیر سارے جگنوں جیسے بہت سارے جگنوں کو کسی نے ایک جار میں ڈال دیا ہو اور یہ ٹمٹی ماتے جگنوں آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں میرا دل شدت سے خواہش کر رہا ہے ان آنکھوں کی روشنی اپنی آنکھوں میں بھر کر ہمیشہ کے لیے قید کر لوں تمہاری آنکھوں میں یہ جلتے دیئے میری منزل کا پتہ دے رہے ہیں یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں میں حیران ہوں میں نے جگنوں کی آنکھوں میں روشنی میں تیرتے نمکین سمندر بھی نہیں دیکھے کبھی میں نے جگنوں کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تمہاری آنکھوں میں جگنوں ایسے لگ رہے ہیں جیسے جگنوں کو کسی نے کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا ہو دور نیلگوں گہرے سمندر اور ان پر تیرتے روشنیوں کے دیئے انوکھا اور اندے کا حسین امتزاج ہے میں تو حیرتوں میں گوتا زن ہوں ابھی تک وہ مدہم لہجے میں جتا گیا تھا وہ بے خبر نہیں تھا وہ اسے روتے دیکھ چکا تھا انہ نے خجالت سے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا انہ آہد خان چہرے کا رخ پھیر لینے سے سچائی چھپائی نہیں جا سکتی وہ مدہم لہجے میں باور کر آ گیا تھا انہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جانتی ہو دل میں اچانک خواہشوں کا ایک امبار لگ گیا ہے ان خواہشوں کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے جگنوں تمہاری آنکھوں میں چاند کی طرح چمک رہے ہیں جیسے چاند کو پکڑ کر ستارے ہوا کے تحت پر پکڑنے لگتے ہیں اور میں انتظار میں لمبی گھاس کے اوپر چپ چاپ دیکھتا رہا ہوں اگر گن سکوں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی روشنی نے میری آنکھوں کو جھلسا دیا ہے میں اس روشنی کے تاقب میں بھاگتا رہتا ہوں میری آنکھیں اس میور سے نہیں ہٹتی وہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا مگر انہ خان کو لگ رہا تھا جیسے خواہب ان آنکھوں کے اندر مر گئے ہوں اس کی آنکھوں میں ان کی قبر بن گئی تھی خواہب جو آنکھوں میں تھے ان جگنوں کی روشنی کی تپش سے جل گئے تھے وہ کچھ اور سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر سوچے گڑمڑ ہو رہی تھی اس کی آواز اسے دوبارہ اس دنیا میں کھینچ لائی تھی اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جانتی ہو کیا آنہ خان اس نے متوجہ کیا تھا کیا آنہ نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ اس کی آنکھوں میں بگور دیکھ رہا تھا تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے چمکتے ستارے آسمان پر پرواز کر رہے ہو ان میں چنگاریاں چمک رہی ہیں اور ایسے گر رہے ہیں جیسے ستارے ٹوٹ کر اور جب تم نظر چرا لیتی ہو نگاہ پھیر لیتی ہو تو لگتا ہے جگنوں ایک آر کے پیچھے اندھیروں میں اڑ رہے ہو مردم لہجے میں عجیب سا تجزیہ تھا آنہ نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے نگاہ موڑ گئی تھی تم نے میری طرف سے نگاہ پھیر لیا تو مجھے لگا کہ جیسے روشنی کے پرندوں نے اپنی پرواز کا رخ موڑ لیا ہے اڑتے ہوئے دوسری سمت میں روشنی پھیلانے لگے تھے اور میں پیچھے ایک گھپ اندھیرے میں رہ گیا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ روشنی بہت ہموار سی ہے اس کی کرنیں چمک دار ہیں اور یہ روشنی میری آنکھوں کو چمکا رہی ہے اور اس روشنی میں میری آنکھوں کے خوابوں کو فوکیت مل رہی ہے اگرچہ میری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں مگر دل چاہتا ہے ان لمحوں کو روک لوں میرے بازوں میں دل کو سلائی ہونے دو چپ رہو کچھ مت بولو مجھے سخت گریفت میں لے لو مجھے سانس مت لینے دو مجھے محسوس ہو رہا ہے تم بے یقین ہو تمہاری آنکھوں کی روشنی میں اس کی گرم تپش کے نیچے میرا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے مگر اس روشنی سے دور رہنا ناگزیر ہے میرے احساس سن ہو رہے ہیں میں دل ساکت سانس رو کے چپ چاپ کھڑا ہے ایک جگہ رک گیا ہے آگے بڑھنے سے منکر ہے تمہاری آنکھوں سے منگی سو کر جگنوں میرے دل میں پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور میرا دل اس حرارت کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ گرمی جھیل سکے محبت اس رات میں اپنا جادو پھیلا رہی ہے میری آنکھوں کو چمکتے جگنوں یقین سونپ رہے ہیں روشن اور چمکدار ستارے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں میں ان چمکتے تاروں کے درمیان ہوں اور گر رہا ہوں اس روشنی میں ایک گہرے اندھیرے میں تھا برسوں بھٹکا ہوں ان اندھیروں میں ٹوٹے ہوئے کمپس کے ساتھ ان دو گہرے روشنیوں کے سمندر میں تیار رہا ہوں ٹوب رہا ہوں اُبھر رہا ہوں ایک امید کے تختے کو تھامے ہوئے روشن ستارے مجھے یقین سونپ رہے ہیں میری منزل کی نشان دہی کر رہے ہیں وہ مدھم لہجہ اسرار کے بھید پا گیا تھا شاید انہا حیران تھی وہ خاموش تھی سر جھکا گئی تھی وہ تنہا رہنا چاہتی تھی وہ مدھم لہجے میں رازوں کو بیان کر رہا تھا انہا نے خاموش اور خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے لفظ کہیں کھو گئے تھے یا وہ بولنا نہیں چاہتی تھی تم جانتی ہو انا آہد خان جنو ہاتھ باندے کھڑا درخواست کر رہا ہے مجھے تھام لو جکر دو سکھا دو وہ راز جو تمہیں ازبر ہیں بڑھنے دو اس جنو کو خود تک آنے دو مت روکو میں محبت میں ڈوب گیا ہوں ان جلتے ہوئے چمکتے ہوئے جگنو جو ان آنکھوں میں جل بوجھ رہے ہیں میری آنکھوں میں بسے خواب جو منجمد ہو گئے تھے اس حرارت میں سیال بن کر بہہ رہے ہیں جو خاموشی سے ٹھہرے ہوئے تھے ایک کتار میں مہوے انتظار تھے مگر اب چلتے رہے ہیں سانس لے رہے ہیں میرے اندر ایک تلاتم برپا کر دیا ہے جنو دبے پاؤں چلتا ہوا وہی روشنی میں تلاش با گیا ہے میرا جنو کو روشناس کروا رہا ہے ان تمام حقائطوں سے ان روشنی سے بھری آنکھوں کے زیر اثر ہوں میں وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا کوئی درخواستی مدم لہجے میں جیسے کیا چاہتے ہو تم عارف وقار خان کہ اس وقت تمہارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیا جو یوں پہلیوں میں باتیں کر رہے ہو وہ دھیمے سے مسکرائیا تھا انداز قدر پوری اتمنان تھا جیسے صدیوں بعد کسی قیاد سے رہائی پائی ہو انا اہد خان اس داستانوں تک رسائی دے جو داستانیں تمہاری آنکھوں کی روشنی میں جگمگا رہی ہیں سکھا دو وہ سارے اسرار و رموز جو ان آنکھوں میں کتار در کتار ساکت ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو حکم دو چلنے کا مجھ تک آنے کا ان آنکھوں سے میری آنکھوں کا سفر کرنے دو انہیں مت روکو انہیں جانے دو انہیں منزل کا پتہ دو وہ خواب جو ایک موجزے کے انتظار میں جی رہے تھے ان کو گزارشات کو قبولیت کا شرف بخش دو جو گنووں کی روشنی کی تپش میں جل رہا ہوں اس کی گرمی دل کو چھو رہی ہے جھل سا رہی ہے حالانکہ یہ ایک بستہ سردی ہے وہ مدھم لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا انہ نے آنکھیں بند کر لی تھی وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اس منظر کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی مگر قدم زمین نے جکڑ لیا تھے اپنی آنکھیں بند مت کرو رنگوں کو روشنی میں ڈھلنے دو دل کو رنگوں میں گھر کرنے دو دل کی بے قراری کو قرار کرنے دو کوئی درخواست تھی دل گزارشات کر رہا تھا مجھے ان روشنیوں کو پکڑنے دو اس نے پہلے یہ جگنوں کی روشنی بج جائے مجھے انہیں اپنے دل میں قید کر لینے دو میرے دل کو روشن کر دو نگاہ کرو اور مجھے پاگل کر دو میری آنکھوں میں دیکھو انہ خان ایک درخواست تھی ایک گزارش تھی انہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا انہ نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا وہ حیران تھی یہ کیسی دیوانگی تھی اس کی آنکھوں میں کیسا یقین بول رہا تھا لہجے میں مگر ان آنکھوں کو یقین نہیں سوم سکتی تھی وہ جانتی تھی سارے جگنوں آنکھوں میں ہی جل کر بج جانے تھے اس کا اسے یقین تھا خواب آنکھوں میں جل بج رہے تھے اب ان کی آنکھوں میں جلے ہوئے خوابوں کی راکھ کے سیوا اور کچھ نہیں تھا اور آرب کی آنکھوں میں خواب روشنی سے چمک رہے تھے انہ نے بگو اور دیکھا پھر دیرے سے گویا ہوئی تھی تمہاری باتیں دیوانے کا خواب لگتی ہیں جو نہیں ہو سکتا ہے اس کے ہونے کا یقین کیسے کر بیٹھے ہو تم تم بالکل پاگل ہو آرب وقار خان میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہی ہوں جو تم سوچتے ہو وہ ہونا ناممکن ہے تم جان لو اور سمجھ بھی لو وہ دھیمے لہجے میں تنبیح کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا تم میرے جنو سے واقفیت نہیں رکھتی ہو آنا تم مجھے پاگل کہہ سکتی ہو اور یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے جب جنو چپکے دبے پہنواتا ہے اور دل میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے تب دل پریشان اس جنو میں بہنے لگتا ہے دل کو یقین سوپ دیتا ہے اس کو اکساتا ہے حوصلہ بڑھاتا ہے دل کی گزارشات کو ایک پورٹلی میں باندھ کر جگنووں کے پروں سے باندھ دیتا ہے دل اس دل آسے سے بہل جاتا ہے جنو کی نگرانی میں یقین کی انگلی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور پھر ان جلتی بشتی روشنیوں کے تاکب میں نکل جاتا ہے تب جنو جگنووں کی روشنی میں آہاتہ کی ہوئی چھپی ہوئی ان کی جگنووں کی محبت کے تمام قصوں کو اذبر کر لیتا ہے اور جنو ان جگنووں کی روشنی میں محبت کی تمام داستانوں سے رسائی حاصل کر لیتا ہے یوں نظروں کو مت پیرو اندھیروں میں ٹم ٹماتے جگنووں کے رخ موڑ لینے سے میرے خواب کو راستہ بھول جانے کا اندیشہ ہے ان خوابوں کو جنو سے شناسائی پا جانے دو محبت روشنی کے تاکب میں چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جاتی ہے تمہیں ہی نہیں لگتا میں بھی انہی راستوں پر چلتا ہوا منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں اسی ٹم ٹماتے جگنووں کا پیچھا کرتے ہوئے منزل کا نشان پا گیا ہوں بس دروازے پر کھڑا ہوں اور نشاندہ ہی کرنے والے اس کتبی تارے کی رہنمائی میں اس تک پہنچ گیا ہوں آنکھوں میں روشنی بھر گئی تھی وہ مدھم لہجے میں یقین سے بول رہا تھا تم مجھے زج کر رہے ہو جنو اور محبت سب دماغ کی خرافات ہے تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو جن فضولیات پر یقین کر بیٹھے ہو اس کی دیوانگی سے خوف زدہ تھی تم نہیں جانتی آنہ آہد خان جنو جب چلتا ہے تو بڑھتے ہوئے قدموں کو روکتا نہیں پیچھے نہیں ہڑتا آگے بڑھتا جلا جاتا ہے منزل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اس کا مقصد منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا محبت کے اثرار سے بھرا لہجہ ان رازوں سے آشنائی کروا رہا تھا آنہ نے اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھا تھا روشنی جیسے ماند پڑھنے لگی تھی وہ روکا تھا اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا جنو چپکے چپکے دھیرے دھیرے دبے پاؤں بینا آہد بہت احتیاط سے سنبھل کر قدم اٹھاتا ہے آہستگی سے ان ٹمٹی ماتے جبنوں کے پروں سے خوابوں اور دل کی گزارشات والی پوٹلی اس کے پروں سے اتارتا ہے جنو باخبر ہے کیونکہ جنو آگاہ ہے جنو احتیاط سے بچا کر سہج سہج قدم اٹھاتا ہے اور ان خوابوں اور پر گزارشات کو ان ٹمٹی ماتے جگنوں کی روشنی میں ان آنکھوں کو سوب دیتا ہے تم الوجیکل باتیں کرتے ہو اور کبھی کبھی تو اپنی حد پار کر جاتے ہو تمہاری باتوں میں کوئی لوجیک نہیں ہوتی اس کو سننا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیسے کر لیتے ہو تم یہ باتیں عارف وقار خان تم اکل کے ناکھن کیوں نہیں لیتے سمجھتے کیوں نہیں ہو دھیمہ لہجہ ناسحانہ تھا وہ خائف تھی اس کی بے ربط باتوں سے اتفاق نہیں کر پائی تھی حیرت ہے انہ آہد خان میری لوجیکل باتیں تمہیں اللوجیکل لگتی ہیں سمجھنے کی ضرورت تو تمہیں ہے تم جو مسلسل ماننے سے منکر ہو یہ روش کچھ اچھی نہیں ہے یہ محبتوں کے اندیشوں کو بڑھا سکتی ہے مگر محبت پر یقین ہے اور ٹمٹی ماتے جگنوں منزل کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو کامیابی تو یقینی ہے عارب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا انہ نے اس کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلایا تھا یہ ممکن نہیں اگر تم خوابوں میں جیتے رہنا چاہتے ہو تو شوق سے بنتے رہو خواب چاہے جتنے مرضی سب بے فائدہ ہے تم جان لوگے بہت دیر ہو گئی تمہیں سو جانا چاہیے میں چلتی ہوں پھر کبھی بات کریں گے انہ نے اسے دیکھا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے اور عارب کو لگا تھا جگنوں اپنی روشنی کا رخ موڑ گئے ہیں اور وہ اندھیروں میں کھڑا تھا خوب اندھیرہ مگر امید کیے کرن اب بھی نظر آ رہی تھی ہیرہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تب ہی وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا احسن سامنے کھڑا تھا کیا ہوا اتنی افرہ تفری میں کیوں جا رہی ہو سب خیریت تو ہے نا احسن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا پچھلے کچھ دنوں میں وہ الجھن میں تھی ایم سوری ہیرہ نے کہا تھا جا نہیں رہی ہوں واپس آ رہی ہوں وہ مطمئن سے انداز میں مسکرائی تھی کہاں سے عارب سے مل کر ہیرہ نے کہا تھا احسن نے لب بھینچ لیے تھے ہیرہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی تھانکس تمہاری وجہ سے مجھے فیصلہ لینے میں بہت آسانی رہی کیا مطلب اوہ اچھا تو تمہاری الجھن کا سولویشن مل گیا احسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا ہیرہ مسکراتی تھی تھانک گارڈ احسن نے ایک گہرا سانس لیا تھا پوچھو کہ نہیں وہ الجھن کیا تھی ہیرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آئی نیو ایٹ ہیرہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا پھر دھیمے سے گویا ہوئی تھی کب سے جانتے تھے تم پھر یوں چپ چاپ سے کیوں تھے بتایا کیوں نہیں وہ دھیمے لہجے میں شکوا کنا تھی جب سے تم اس الجھن میں مبتلا تھی ایک ایک لمحے کا حساب ہے مجھے وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا بتانا تو چاہیے تھا نا ہیرہ نے دھیمے لہجے میں شکوا کیا لہجے میں نا جاننے کا ملال تھا احسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کیسے دوست تو مشکل میں چھوڑ دیا ہلپ کیوں نہیں کی ایک اور شکوا تھا تنہا نہیں چھوڑا ہر لمحہ ساتھ تھا ہر لمحہ احساس تھا مگر میں چاہتا تھا تم فیصلہ خود کرو میں اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا اگر ایسا ہوتا تو یہ قدر خودگرزی والی بات ہوتی مگر ایسے وقت میں تنہا چھوڑنا بھی تو غلط ہوتا ہے نا چھوڑا کہا تھا برابر ساتھ دیتا رہا تھا الجن کو سلجھانے کے لیے مشورے دینے میں بھی پیش پیش تھا در پردہ اپنا راستہ سیدھا کرنا چاہتا تھا یہ ایک بات ہے تم قدر انجان تھی وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ حیران سی دیکھ رہی تھی وہ رکا تھا ایک لمحے کو پھر دیمے سے گویا ہوا تھا اور تمہاری یاد داشت کیا ہوا تم وہ دل جوئی بھول کیوں رہی ہو پوری جان فیشانی سے تمہاری دل جوئی کر رہا تھا تمہیں تسلی کے قیمتی لفظوں سے روشناس کروا رہا تھا دل جو الجن میں سر پٹک رہا تھا اس کی الجن کو سلجھا کر صحیح راستے کی طرف گامزن کیا تھا تمہاری نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں وہ مسکر آیا تھا لہجے میں شگفتگی تھی ویسے آج کی رات پرسکون رات سوچ سکوں گا اہاں آپ نے کوئی وائٹل رول پلے کیا تھا سارا کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے اور آپ کی دل جوئی کی تو کیا ہی بات تھی کیسے بھول سکتی ہوں ویسے بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ شرارت سے مسکرائی تھی ایک بوجھ دل سے سرک گیا تھا سب اچھا لگ رہا تھا اپنا آپ ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا انا کے اندر ہلچل سی بچی تھی نیت آنکھوں سے کوسوں دور تھی ایک بے کلی سی ستا رہی تھی عارب سے بات کرنے کے بعد دل میں عجیب سی بیچینیوں نے گھر کر لیا تھا چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ ہی تھی وہ جانتی تھی دادی جان کو سونے سے پہلے مطالعہ کرنے کی عادت تھی ان کی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر چپ چاپ چلتی ہوئی ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کی گودھ میں رکھ دیا تھا دادی جان نے حیران ہو کر دیکھا تھا تم سوئی نہیں ابھی تک مگر آنہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تھی پھر دوبارہ سر ان کی گودھ میں رکھ دیا دادی جان میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں آج مام کو بہت مس کر رہی ہوں میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کبھی محسوس نہیں کیا ان کا لمس مگر آج شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ وہ کہیں سے نکل کر آ جائیں اور میں ان کی گودھ میں سر رکھ کر سارا درد بہا دوں انا کے لہجے میں بیچار کی تھی دادی جان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا میں کمزور نہیں ہوں دادی جان آپ جانتی ہیں نا وہ دھیمے لہجے میں جیسے ان کو یقین دلا رہی تھی کمزور سا یقین ایسا کیا ہو گیا میری جان ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ تم خود کو تنہا کیوں محسوس کر رہی ہو تم تو میری جان ہو بچے میں صرف تمہارے لیے ہی جی رہی ہوں میری سانسیں شاید تمہارے لیے ہی اٹکی ہوئی ہیں کہ جب تک تمہیں تمہارے گھر میں ہستا بستا نہ دیکھ لو میں کہیں نہیں جاؤں گی میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہر وقت تم تو میری دعاوں میں رہتی ہو ہمیشہ دادی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا تھا انہا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا انہا کی آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ کر گر رہے تھے انہوں نے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے ہاتھوں سے پہنچا تھا ایک طرف تو تم انکاری ہو کہ تم کمزور نہیں ہو اور دوسری طرف رو بھی رہی ہو رونے کے لیے فقط یہ جواز نہیں ہوا کرتا کہ کوئی کمزور ہے رونے کے لیے بعض وقت اور بھی باتیں سبب بن جایا کرتی ہیں اس نے مدھم لہجے میں وضاحت دی تھی انہا نے دادی جان کی طرف بے وسی سے دیکھا تھا پھر چہرے کا رخ پھیر گئی میرے بچے تمہیں لگتا ہے کہ رونے سے کسی مسئلہ کا کوئی حل نکل سکتا ہے کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ آنسوں بہنے سے وہ درد باقی نہیں رہے گا وہ درد ان آنسوں میں بہ جائے گا آنسوں کو آنکھوں سے بہنے مرد دو یہ قیمتی ہوتے ہیں انہیں اپنی طاقت بناو انہوں نے محبت سے پوچھا تھا میں جانتی ہوں یہ درد لامتنا ہی ہے عمر باقی ماندہ مسافتوں پر محید دور تک تحاد نظر پھیلا ہوا ہوتا ہے میں یہ ہی جانتی ہوں فقط دو آنسوں رو دینے سے یہ ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی بات کا مدعویٰ ممکن ہے مگر بعض وقت بہت سی باتوں پر اختیار نہیں ہوتا اور یہ کیفیت بھی اسی نویت کی ہے اس کیفیت کے زیر اثر ہوں ابھی تک ایسے لگتا ہے ایک بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی ہوں آنہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا ایک شکیستگی تھی لہجے میں ہو میرے بچے میں تمہیں یوں داس نہیں دیکھ سکتی تمہیں کوئی معمولی سی ذکھ بھی پہنچے تو میں برداشت نہیں کرتی تم تو میرے دل کا ٹکڑا ہو میری جان میں بستی ہو آہد سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے میں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی تمہاری ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی لیکن جب تم میری گود میں آئی تھی تو مجھے اور تمہارے دادا کو تو مانو نئی زندگی مل گئی تھی وہ ہر وقت تمہیں اٹھائے پھرتے تھے ان کے ہاتھ گویا کوئی جیتا جاگتا کھلونا لگ گیا تھا بہت نازوں سے پالا تھا ہم نے تمہیں کبھی کسی تکلیف کا سایہ بھی تم پر پڑھنے نہیں دیا تھا تب بھی تمہیں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو تم بھاگتے ہوئے آ کر میری گود میں سر چھپا دیتی تھی اور میں تمہارے بنا کہے جان جاتی تھی کہ تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہے ماں تو بنا کہے ہی جان جاتی ہے بچے کے دل کی بات اس کے بچے کے دل میں کیا ہے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا چاہیے اور کیا پسند نہیں یہ تو وہ تب بھی جان جاتی تھی جب بچے لفظوں سے آشنائی نہیں رکھتے جب وہ اظہار کے طریقے سے بھی واقفیت نہیں رکھتے تم جو میرے دل میں دھڑکتی ہو میں تمہیں کیسے نہیں جان پاؤں گی میں جانتی ہوں دادی جان یہ سب آسان نہیں ہے مجھے اندازہ ہے مگر جس بات لہجے پر غالب آ گئے تھے وہ چپ ہو کر چہرے کا رکھ پھیر گئی دادی جان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا بیٹا بہت کچھ بکھر جائے تو سمیٹنا کسی قدر دشوار ہو جائے کرتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم فکروں میں مت گلو ورنہ اندیشے میں گھر جاؤ گی اور اندیشے پریشان کرتے رہیں گے تمہیں دادی جان نے مدم لہجے میں حوصلہ بڑھایا تھا مسئلہ یہ ہے دادی جان جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں تو سب پہلے سے زیادہ بکھر جاتا ہے پہلے سے زیادہ بکھر جانا اور سمیٹنا اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے دادی جان اس احساس کے ساتھ جینا مشکل ترین ہوتا ہے لمحہ لمحہ جینا مسلسل اندیشوں میں گھیرے رہنا ایک انجان خوف کے ڈر سے آنکھیں بند کر لینا گہری نیند سے اچانک جاگ کر اٹھ جانا جب سوچیں ایک جال بند دیتی ہیں جیسے مکڑی کا جال ہوتا ہے جانے کے اور نکلنے کے سارے راستے مسدود کر دیتی ہیں انہ جیسے تھک کر چپ ہوئی تھی پھر چیرے کا رکھ پھیرے ہوئے جیسے اپنے تاثرات کو چھپاتے ہوئے بولی تھی یہ سب اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے دادی جان لمحے اتنے جانگسل کیوں ہوتے ہیں یہ سب آسان کیوں نہیں ہو سکتا تم ان سب باتوں کو چھوڑو اپنی ساری فکریں مجھے سوپ کر خود اتمنان سے سو جاؤ تم جاؤ جا کر آرام کرو تھک گئی ہوگی انہ نے سر اٹھا کر مزمہ حلسہ ہو کر دادی جان کی طرف دیکھا تھا ایسا کیوں ہے دادی جان انہ کے دماغ کی سوئی ایک جگہ اٹھا گئی تھی جیسے اس کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا تب ہی وہ لب بھیج کر نگاہ پھیر گئی تھی پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا بیٹا بھروسہ کرو کوئی بھی فیصلہ تمہارے خلاف نہیں ہوگا آہد نے تم سے بات کی ہے تم اس کی وجہ سے پریشان ہونا میرے بچے خوشیوں پر تمہارا پورا حق ہے ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے تمہاری خوشی کو مقدم جان کر اور سوچ سمجھ کر کیا ہے بے فی کر رہو تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی نہیں انہوں نے دھیمے لہجے میں یقین دھیانی کروائی تھی تادی جان آپ بچپن میں جب مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی تو مجھے آپ کی زبان سے نکلے حرف حرف پر ایمان تھا مجھے یقین تھا وہ جادو بھرے کردار چلتے پھرتے میرے سامنے آٹھہ رہے تھے میں کہانیوں میں کھو جاتی تھی خود کو ان کرداروں کا حصہ سمجھتی تھی جیسے وہ کردار اپنے حالات کو اپنے بس میں کر لیتے تھے تب مجھے لگتا تھا وہ سارے کردار سچ ہیں اور میں جب چاہوں ان کرداروں سے اپنی زندگی میں مدد لے سکتی ہوں مگر دادی جان آج مجھ پر کھلا ہے کہ جادوی کردار بھی اتنے ہی بے بس ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں آج اگر وہ یہاں ہوتے تو ان کا جادو بھی اڑنچو ہو جاتا ان کا جادو کبھی نہ چلتا زندگی کی مشکلات میں جادو جیسے اپنی جادوی طاقت کھو دیتا ہے تب کوئی بہلاوہ کام نہیں آتا ہے شاید میری اس سے رسائی ہو جاتی ہے ان کی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں شعور کی تحلیز پر قدم رکھتے ہی چیزوں کے معنی بدلنے رکھتے ہیں آگے ہی مار دیتی ہے سوچوں کو نئے ڈھنگ دے دیتی ہے تب چاہیں بھی تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی مگر جانے کیوں میرا دل آج بھی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی گود میں سر رکھ دوں اور آپ اپنے ملائم ہاتھ میرے بالوں میں بھیرے اور مجھے وہی جادو بھری کہانیاں سنائیں جس میں کچھ ناممکن نہ ہو سب کچھ ممکن ہو جائے وہ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے رکی تھی پھر بینا دیکھے اٹھی اور باہر نکل گئی تھی دادی جان بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی کبھی کبھی ذہن جلاتا رہتا ہے جتنا سوچتا ہے اتنا ہی علشتا جاتا ہے وہ دانستہ طور پر کبھی کبھی سوچ کر علجنا نہیں چاہتی تھی مگر بعض اوقات باتوں پر افتیار نہیں ہوتا وہ بھی سوچوں کے اس جال سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی رہ رہ کر ذہن میں سارے منظر گھوم رہے تھے ساری باتیں خود با خود دماغ کو جکڑ رہی تھی انا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہے شاید وہ شخص اسے قدرے حیران کر رہا تھا اس کی باتوں سہر میں کچھ اور بھی علج گئی تھی کچھ تھا جو بائی سے ہی ضراب تھا فراد کے اس پہ ہرواق کر کے لیٹی تھی جب اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی سوچے چلتی ہوئی اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی یا وہ کوئی خواب تھا یقیناً یہ خواب کا کوئی سلسلہ تھا انا کو لگا شاید اس کا وہم ہے اسے غصہ تھا اپنے آپ پر اس کے قریب سے گزر جانا چاہتی تھی مگر تب ہی اس شخص نے اس کا ہاتھ اپنی گریفت میں لے لیا تھا انا بری طرح چونکی تھی چند ثانیوں تک یوں ہی حیرت سے بد بنی کھڑی تھی پھر آہستگی سے نگاہ پھیر گئی تھی اس کی سمت دیکھا تھا اور روبرو ہونے کا یقین چاہا تھا تم وہ حیرت سے بولی تھی تم کہاں سے نکل کر آ جاتے ہو اچانک تم کوئی جن تو نہیں ہو شاید شاہ جننات ہو انا نے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جیسے حتمی رائے تھی تمہیں نہیں لگتا مجھے خواب جان کر تم کوئی غلطی کر رہی ہو عارب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا اور شاہ جننات کا دل تو پری پر ہی آتا ہے نا جب تم یوں آدھی رات کو بے چین سی ادھر ادھر بھٹکو گی تو میرا یہاں ہونا تو تیہ ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا بھی تو ضروری ہے نا میں خواب نہیں ہوں ایک حقیقت ہوں نگاہیں بگور اس پر جمی تھی میں حقیقتوں کو خواب سمجھنے والوں میں سے نہیں ہوں میرا خیال ہے مجھے خواب اور حقیقت میں امتیاز کرنا خوب آتا ہے خوابوں میں رہنا عقل منتی نہیں ہے میں تو قدر حقیقت پسند واقع ہوئی ہوں خود پر اعتماد ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار ہو خوابوں کو حقیقت سمجھنے کی غلطی تم یقینا نہیں کر سکتی پھر یہ تعریف ہے یا انہا خان نے مسکراتے ہوئے جملہ دھورا چھوڑ دیا اگر اعتراف کہو تو کچھ زیادہ اچھا رہے گا وہ لب بھیج گئی مجھے حیرت نہیں ہوگی کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر ایک شخص کو حق خود ارادیت کی اجازت ہے انہا نے توجیہ پیش کی تھی عارف مسکراتیا تھا چند ثانیوں تک خاموشی سے اس کی سمت قدر دلچسپی سے دیکھتا رہا پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا تمہارے متعلق کوئی بھی رائے حتمی طور پر قائم نہیں کی جا سکتی جو بھی آخذ کرتا ہوں مسترد کرنا پڑتا ہے تم بہت انپریڈکٹیبل ہو اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حتمی رائے دی تھی یا پھر اپنی شکست تسلیم کی تھی کم فہم ہونے کی تم اور تمہاری باتوں میں اتنا تزاد کیوں ہے عارف وقار خان ایک طرف مجھے ہر دھرم کہتے ہو زدی سمجھتے ہو اور مجھے جاننے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر اپنے کہے ہوئے لفظوں کو مسترد کر دیتے ہو اپنی حتمی رائے سے منکر ہوتے ہو تمہیں نہیں لگتا تم خاصے کنفیوز واقع ہوئے ہو کیا پھر تم اپنے کم فہم ہونے کا ثبوت دے رہے ہو تمہیں تو میری ساری باتیں ازبر ہیں میں یوں ہی سمجھتا رہا تھا تم انجان ہو تم تو بے قبر رہ کر بھی باقبر ہوتی ہو انہ وہ خفیف سا مسکر آ رہا تھا شاید لا جواب ہو گیا تھا اب بتا دو یہاں کیوں ہو انہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا اس نے چند لمحے اسے بغور دیکھا پھر مسکر آیا کل رات جب تم چلی گئی تھی تو ان ٹم ٹماتے جگنوں کے تاقب میں میرے خواب بھی نکل گئے تھے راستہ بھول گئے تھے پوری رات میں اپنی تلاش میں بھٹکتا رہا ہوں مگر میں ان ٹم ٹماتے جگنوں کا پچھا کرتے ہوئے نہ جانے کیسی بھول بھلائیوں میں کھو گیا آنکھیں حراسہ سی تھی رات بھر آنکھیں سوئی سوئی سی خالی آنکھوں سے نیند بھی روٹ گئی تھی ان کو آنکھوں میں خواب کا تکیہ میسر نہیں تھا سو نیند نے آنکھوں میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا تمام رات خالی آنکھیں تھکن سے بے حال تھی تمہیں کچھ خبر ہو تو کہوں آنا کوئی تدارک ہو تو بیان کرو کوئی صد باب تو ضرور ہوگا تمہاری نظر میں تم کافی انٹلیکچول ہونا مدھم لہجے میں کتنی شکایتیں تھیں اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اثرار سے پردہ اٹھا رہا تھا آنہ نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا نگاہوں میں بے یقینی تھی تمہیں اعتبار نہیں ہے نا جانتا ہوں اعتبار آنے میں وقت لگے گا مگر وقت جتنا بھی لگے یہ اعتبار مضبوط ہونا چاہیے وہ مسکرا رہا تھا آنہ نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا وہ اس کی بیتو کی باتیں سننے کے موڑ میں نہیں تھی جیسے مگر وہ جیسے اسے حیران کرنے پر دولا ہوا تھا محبت کی ہے تم نے گبھی آنہ خان مدھم لہجے میں دبا عجب سوال تھا اور آنہ حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی پہت چونک کر اس کی سمت دیکھنے لگی یہ کیسا سوال ہے آنہ نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اس نے کچھ لمحوں تک اس کے جواب کا انتظار کیا جواب نہ پا کر چہرے کا رخ پھیر گئی آنہ آنہ نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا میں تمہیں حرف حرف ستر ستر پڑھتا ہوں اور پھر سمجھتا ہوں جاننے کی اور ضرورت ہے سفر پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہے میں جان کیوں نہیں پا رہا تمہیں پوری طرح تم اپنی شخصیت کی اتنے رنگ کیسے چھپا کر رکھتی ہو کیوں میں تمہیں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کیلئے اتنا متجسس کیوں ہو آرے وقار خان مانا کے ہوتا ہے انسان میں تھوڑا بہت تجسس دوسرے انسان کے متعلق مگر اس طرح جا تم کیوں خیال کرتے ہو کہ میں کسی دوسرے پلینٹ سے آئی ہوں اور میرا روئیہ اور برطاو دیگر انسانوں سے مختلف ہے میں کچھ الگ ہوں واقعی انسانوں سے میں تمہیں میسٹری کیوں لگ رہی ہوں ایسی پہلی کیوں جس کو تمہیں حاصل کرنا ضروری خیال ہے وہ بولی تھی اور عارف مسکرا دیا تم بولتی ہو تو چار سویں ایک فسون چھا جاتا ہے مجھے تمہاری خاموشیوں سے بہت وحشت ہوتی ہے وہ بول رہا تھا مگر انہ نے اس کی بات کار دی ہو سکتا ہے میں قصدہ نہیں بولنا چاہتی اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بولنے کو کچھ بچا نہیں اور میں بولنا نہیں چاہتی بہت گزر گئی خاموشی میں اب ان بھیدوں کو کھل جانا چاہیے میں تمہاری خاموشیوں میں انہا خان مجھے رنگ سمجھ میں نہیں آتے مگر لفظ رنگوں کی طرح پھیل جاتے ہیں میرے اطراف میں انہیں سب رنگوں کو اپنے اردگرد بکھڑتا ہوا دیکھتا ہوں سبھی زاویے سبھی لکیریں سبھی ہاشیے ان سب کو جوڑتا ہوں تو سلسلہ تم سے کیوں جا ملتا ہے خود خاموشیوں سے نکال کر لفظوں کی دنیا میں اور تمہیں سوچتے رہنے سے باز نہیں رکھ پاتا خود کو مگر جاننے کی جستجو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جاننے کے سارے سلسلے ان رنگوں سے جا ملتے ہیں اور میں اس تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں اگر تم میرے لئے دل میں کچھ نہیں رکھتی تو پھر یہ جنون کیوں ہے کیوں میرا جنون مجھے سرگردہ رکھے ہوئے ہیں کیوں میرا جنون سر پر تمہاری طرف بڑھتا جا رہا ہے ایک تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے کبھی نہ رکنے والا کبھی نہ ختم ہونے والا صرف خاموشی میں دھرکنوں کا شور سنائی دیتا ہے جنون کچھ اور بھی بیتاب ہو جاتا ہے ان خاموشیوں کو سننے کے لئے سمات بن جاتا ہے تم ہمیشہ مخالف سمت کی کیوں چلتی ہو آنا خان تم وہ کیوں کرتی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو تم وہ کیوں نہیں کرتی جو میں چاہتا ہوں یہ جو میرا جنون مجھے اکسا رہا ہے تمہیں جاننے کے جتن کر رہا ہے تمہارے لئے چلتے چلتے تھکنے لگا ہے مگر پھر بھی ثابت قدم ہے تم کیوں نہیں سمجھتی ہو انجان بننے میں کیسا لطف آتا ہے تمہیں میری بیوکراریوں کو بڑھا کر تمہیں سکون ملتا ہے کیا جو دل میں ہے کہہ کیوں نہیں دیتی تم خاموشیوں کے پیچھے کیوں چھپاتی ہو تم خود کو کتنے سوال تھے اس کے لہجے میں کتنی شکایتوں کا امبار لگا تھا آنا چہرے کا روح پھیر گئی سارا چہرہ اس کی نظروں کی تپش سے جل رہا تھا تمہیں نہیں لگتا آنا خان یہ خاصا بزدلانہ اقدام ہے کیونکہ نظریں چھڑا رہنا بہادری نہیں اور مجھے بہادر لوگ پسند ہیں اس نے اسے تیش دلایا تھا میں بزدل کا تہی نہیں ہوں تم کچھ بھی عزیوم کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے تمہاری کوئی بھی سوچ حتمی نہیں ہو سکتی اس کو مانا نہیں جا سکتا اور برائے مہربانی اپنی سوچوں کو مجھ پر لاغو مت کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا آنا نے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا تھا تم نہیں جانتی اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان لٹکتے رہنا آسان نہیں ہے اس اعتبار اور بے اعتباری کی قیافت میں گھرے رہنے سے کہیں بہتر نہیں کہ اس تمام معاملے کو الٹا کر دل کی عدالت میں لاکر اسے اعتبار سوپ دو اور تمام خدشات کو ایک طرف رکھ کر زندگی کی ڈگر پر لانے کی کوشش کریں تم خود کو کیوں نہیں سمجھاتی خود کو باور کیوں نہیں کرواتی دلوں میں سمجھوتے نہیں ہوتے دلوں میں اعتبار بھی ہو جانے دو محبت کو پنپنے دو بڑھنے دو محبت کو دلوں کے درمیان اعتبار کو اس محبت کے پل پر چل کر زندگی کی شکایتیں اور بھی بڑھ جائیں گی ان مشکلوں کو سہنا آسان نہیں ہوگا پھر واویلہ کرنے سے اور جلنے کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دل میں ایک سکوت بھر جائے گا ایک خالی پن کا احساس ہوگا صرف تمہاری زندگی مقصد حیات پر ٹکی ہوئی ہے تمہارے مفروضے زندگی کے کلیوں پر حاوی نہیں ہو سکتے اس کا انداز خفا خفا سا تھا خفا خفا چہرہ رخ پھیر گیا تھا اس کی خفقی کا اسے احساس ہوا عارف وقار خان اس کی طرف پر سوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا ایک خاص تاثر تھا نگاہوں میں انا آہد خان تم قدر یونیک ہو باقیوں سے ہٹ کر الگ ہو دوسروں سے بلکل منفرد ہو تم جینے کا احساس ہو تم بہت خاص ہو تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم ہر حال میں الگ ہو جب مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں رنگوں اور روشنیوں سے بھر جاتی ہیں نگاہ پھیر کر اجنبی بن جاتی ہو تو میں اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہوں جب تم پریشان ہوتی ہو تو میں فکروں میں گھر جاتا ہوں جب مجھ سے خفا ہو جاتی ہو دل کا سانس لینا ناگزیر ہو جاتا ہے دل تمہیں منانے کے ہزاروں جتن کرتا ہے تم دور جاتی ہو تو دل ہیلے بہانوں سے تمہارے اردگرد گردش میں رہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو تم تم میری خواہشوں میں شامل ہو انا آہد خان شدید ترین ضروری ہو زندگی کے لیے تمہارے بغیر زندگی میں رنگوں کا کوئی تصور ہی نہیں انا نے جہاں چہرے کا رخ موڑا تھا وہیں سر نفی میں ہلا دیا تھا تم جو یوں گریزہ ہو مجھ پر نگاہ نہیں کر رہی اس کے باوجود میں تمہیں پڑھ سکتا ہوں انا آہد خان تم چاہو بھی تو مجھے جھٹلا نہیں سکتی اگر جو تم میری باتوں سے منکر نظر آنے کی کوشش کرتی ہو بظاہر عارف وقار خان کے لبوں پر مسکراہت تھی انا نے اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے اگلی صبح پورا دن مسروف گزرا تھا وہ رات کی سب باتوں کو تقریباً بھول چکی تھی شام کو وہ اپنے کمرے میں ایک پراجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب رزیہ بھی اس کے کمرے میں آئی تھی چھوٹی بی بی آہد صاحب کی کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے سب ملازمین کو ایک کتار میں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے انہوں نے آج لگتا ہے کسی کی خیار نہیں میں نے انہیں اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا میں نے تو ان کے کمرے کی صفائی ہمیشہ اپنی نگرانی میں کروائی تھی میں نہیں جانتی کب اور کہاں ان کی قیمتی چیز کھو گئی یقین کیجئے اس میں میری کوئی غفلت نہیں رزیہ بھی نے بھرائے ہوئے لہجے میں یقین دھیانی کروائی تھی میں جانتی ہوں اور مجھ سے زیادہ پاپا یہ جانتے ہیں رزیہ بھی وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ بے فکر رہے میں دیکھتی ہوں میں بات کرتی ہوں ان سے انہ نے انہیں تسلی دی تھی چھوٹی بی بی اب آپ ہی ان کے غصے کو کنٹرول کر سکتی ہیں جلدی چلیے آپ انہ نے پیارا میں سلیپر اڑ سی دے اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی پاپا نے پاپا کے کمرے میں پہنچ کر ان سے پوچھا تھا وہ پریشان کھڑے تھے چیزیں اولٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے پاپا کیا ہوا کیاک ہو گیا ہے مجھے بتائیے میں تلاش کر کے دیتی ہوں انہ نے ان کے چہرے سے بک پکڑ کر ایک سائیڈ پر رکھی تھی انہ کو دیکھ کر ان کا غصہ جانے کہاں بھاگ گیا تھا ایک پولائیٹ سے مسکراہت ان کے چہرے پر تھی ارے تم کیوں چلیئے تم پریشان کیوں ہو ایسا کچھ بھی خاص قیمتی نہیں تھا میں تلاش کر لوں گا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ دھیمے لہجے میں بولے تھے جانتے تھے ان کی بیٹی کس قدر حساس ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اسے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتے میں پریشان نہیں ہوں پاپا مگر میں آپ کو پریشان اور یوں فکر مند نہیں دیکھ سکتی مجھے بتائیے میں ہوں نا پلیز پیٹا میرے لئے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو تم ہو اور تم جو یوں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو میری آنکھوں میں تھنڈک سی چھا گئی ہے میری آنکھوں کو سکون مل گیا ہے پاپا مجھے ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ صاف بتا دیجئے اگر آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں میرے بچے میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تم تو بینا کہے ہی سب جان جاتی ہو کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم میری دادی امہ ہو پاپا آنہ نے یاد دلایا تھا وہ سمجھ گئے تھے تب ہی اسے دیکھتے ہوئے بولے اچھا اچھا بتاتا ہوں میری ایک گولڈن ڈائری تھی میری علماری میں کپڑوں کے نیچے رکھی تھی شاید کسی نے صفائی کرتے وقت کہیں ادھر ادھر رکھ دی ہو وہ اپنی نگرانی میں صفائی کرواتی ہیں نا اسی لئے مجھے لگا ان کو تو ضرور اس بات کی خبر ہوگی شاید وہ اس بات سے آگاہ ہوں گی اس لئے ان سے پوچھا تھا انہوں نے تمہیں پریشان کر دیا بتا کر آنہ کو جیسے ندامت نے گھیر لیا اس نے ڈائری اٹھائی تھی اور انہیں یوں پریشان کر دیا ڈائری واپس رکھنا بھول گئی تھی سفرہ تفری میں اسے یاد ہی نہیں رہا تھا اسے دھیان ہی نہیں تھا اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاپا کو اس ڈائری کی ضرورت پڑھ سکتی تھی اور اگر ان کو ضرورت پڑھ گئی یا انہوں نے ڈائری لکھنی ہوئی تو کیا ہوگا وہ کیسے بھول گئی اس کو بہت برا لگ رہا تھا پاپا کتنا پریشان ہوئے اس کی وجہ سے اس ڈائری سے ان کی جذباتی وابستگی تھی ان کے لئے قیمتی ترین تھی یقینا انہ نے ان کی طرف دیکھا تھا اس کی خاموشی پاپا کو کھلی تھی بیٹا میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا تب ہی میں تمہیں بتا نہیں رہا تھا ایسی کچھ خاص قیمتی بھی نہیں تھی بس کچھ خاص نوٹس تھے اور کچھ کانٹیکٹ نمبر تھے میں بال میں تلاش کر لوں گا تم جا کر آرام کرو انہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا نہیں پاپا آپ سٹڈی روم میں جائیے اتمنان سے اپنا کام کریں میں آپ کو تلاش کر کے دے دیتی ہوں انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور سٹڈی روم کی طرف بڑھے تھے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور علماری سے ڈائری نکالی تھی اور تیز تیز کتموں سے چلتے ہوئی پاپا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی ڈائری ان کی علماری میں رکھ دی تھی اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے اس نے علماری بند کی تھی اور پاپا کو بتایا تھا کہ ان کی ڈائری مل گئی ہے ایک گہری شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا وہ ان کو سب سچ بتا دینا چاہتی تھی مگر ان کی طبیعت کے پیش نظر رک گئی تھی مگر یہ احساس اسے اندر ہی اندر مار گیا تھا پاپا کے اعتبار کو توڑا تھا اس نے ایک غلط کام بہرحال کیا تھا ایک غلطی سرزد ہوئی تھی اس سے اس کے لئے وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور سٹڈی روم کی طرف بڑھی تھی دل کی حالت عجیب تھی وہ خوفزتہ نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے خود کو بہت مسروف کر دیا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں آج کل کیا چل رہا تھا اور شاید خود سے بھی بے خبر ہو گئی تھی تب ہی وہ شام کا اپنے کمرے سے نکلی تھی فارحہ سے ٹکرا گئی تھی وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئی تھی سبھی کزنز وہاں بیٹھے ہوئے تھے شاید ویکنڈ تھا کہاں غائب رہتی ہو آنا خان ان دنوں تو چودویں کا چاند بند گئی ہو جو کبھی کبھی نظر آتا ہے علی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا ہیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے تھے تم نے خود کو بہت مسروف کر لیا ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے فارحہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا گھر میں کتنا کچھ بدل رہا ہے اور تمہوں تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہیرہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا آنا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کس بات سے انجان تھی تم تو کچھ دنوں میں پرائی ہونے والی ہو کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لو ہمیں بھی دلی خوشی ملے گی اس میں اور ہاں یہ محترم خود بھی تو بینڈ باجہ بجوانے والے ہیں شاید ان کا نمبر تو تم سے بھی پہلے آ جائے کیونکہ آلیہ چچی کو زیادہ جلدی ہے ان کی طبیعت جو ان دنوں ٹھیک نہیں ہے ان کو گھر بسانے کے لیے ایک عدد سگڑ بہو کی ضرورت ہے جو کہ اپنی فارحہ رحمان سے بڑھ کر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہرا نے اہم ترین معلومات اس تک پہنچائی تھی اوہ ریالی وہ حیران ہوئی تھی کب فارحہ کی بچی مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے کل ہی پتا چلا کافی دنوں سے بڑوں میں بات تیہ ہو رہی تھی فارحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بہت خوش ہوں میں تمہارے لیے علی بہت اچھا انسان ہے تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے پرفیکٹ کپل ہو تم دونوں انہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اگر انہ خان نے یہ رائے دی ہے تو یقیناً ایک کامپلیمنٹ ہے اور حیران کن تعریف بھی کیونکہ یہ تو ویسے بہت کم بولتی ہے اور جب بولتی ہے تو کافی اچھا بولتی ہے انہ جیسی ذہین لڑکی اگر ایسا سمجھتی ہے تو ضرور ٹھیک ہی ہوگی سنہ نے کہا تھا سب مسکراتے ہوئے چلو تم لوگ باتیں کرو میں چلتا ہوں کچھ ضروری کام ہے بعد میں بات ہوگی علی نے کہا اور باہر کی طرف بڑھا تھا فارحہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا وہ جا چکا ہے فارحہ واپس آ جائے گا کچھ دنوں کی بات ہے پھر ہمیشہ کا ساتھ ہوگا نا ہیرانے مسکراتے ہوئے فارحہ کو چھیڑا تھا وہ جھیپ گئی فیہ آپی یہاں ہوتی تو خوب رنگ جمتا فیہ آپی ان دنوں اپنی کیوٹ بیٹیوں کو لیے اپنے سسرال گئی ہوئی تھی یقینا وہ بھی ہم سب کو بہت مس کر رہی ہوگی سنا نے دھیمے لہجے میں کہا کل کو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی پھر جانے کب ملاقات ہو چلو آج خوب ساری باتیں کرتے ہیں اور ان لمحوں کو یادگار بنا دیتے ہیں ہیرانے مسکراتے ہوئے کہا تھا آنا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا ہاں بزرگوں نے بہت کچھ پلان کر کر لیا ہے آنا خان اور ہیرہ کی بھی شادی تیہ ہے اگلے مہینے ساری لڑکیاں نپٹ جائیں گی سنا مسکرائی تھی فارحہ نے مسکراتے ہوئے آنا کو دیکھا تھا چلو آنا آج بتا ہی دو تمہارے خوابوں کا گھر کیسا ہونا چاہیے اپنے شریک کے حیات میں کونسی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہو تمہاری فیورٹ جگہ کونسی ہوگی جہاں تم جانا چاہوگی اپنے ہم سفر کے ساتھ یہ سوال فارحہ اور ہیرہ اور آنا تم تینوں کے لیے ہے سو ون بائی ون جواب دے دی جاؤ سنا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا آنا مروتاً مسکرائی تھی یہ تو خاصا مشکل سوال ہے مگر کوشش کرتی ہوں بیان کر سکوں آنا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا دور اونچے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان جو آسمان کو چھوتے ہوں نیلنگو آسمان جس پر سنہرے بادلوں کا بسیرہ ہو چاروں طرف دبیز گھاس کا کارپٹ بچھا ہو تحد نظر روشنی کا حالہ ہو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت شیشے کا گھر جھیل کے کنارے وہ گھر اپنے اندر ایک آباد دنیا رکھے بہت سے رنگوں سے بھرا ہوا وہ چھوٹا سا گھر جہاں صرف محبت آباد ہو اور رنگ کھلیں اس گھر کی ایک ایک بنیاد محبت پر قائم ہو اس گھر کی رونا قابل رشک ہو دھیر سارے پھولوں سے ڈھکا رنگوں سے سجا میرے خوابوں کا گھر اس گھر پر صرف میرا حق ہوگا میری چھوٹی سی جنت جہاں میں آباد رہنا چاہوں گی ہمیشہ خوشی اور رنگوں کے احساس سے مزین میرے خوابوں کا گہوارہ جہاں کوئی خواب خواب نہیں رہے گا جہاں سارے خواب حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑے ہوں گے جہاں محبت چلتی پھرتی نظر آئے گی وہ مدھم لہجے میں فسون بکھیر رہی تھی لگ رہا تھا جیسے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی ہو وہ تو وہاں جانے کا راستہ کہاں سے ہوگا سنہ نے پوچھا ہیلی پیڈ ہوگا گھر کی چھت پر گھر کی چھت کافی مضبوط ہوگی نا انہا خان کا جواب برجستہ تھا بسنس مین کی بیوی ہوگی تو کیا مشکل ہے وہ ہنس رہی تھی تم واقعی کمال ہو فارحہ ہنسی چلو اب اپنا فیورٹ ڈیسٹینیشن بتاؤ جہاں تم اپنے ان کے ساتھ جانا چاہوگی سنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا جہاں تم اپنے ان کے ساتھ جانا چاہوگی انہا ایک لمحہ کو چپ ہوئی جیسے سوچ رہی ہو میں جانا چاہوں گی فیری گل سٹی جہاں تارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں گلاس پیچ جہاں سادے رنگ ساحل پر آ کر رکھ جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں جیسے ساحل پر رنگین خواب بکھ رہے ہوں اور پیرس مجھے لگتا ہے میرا کچھ خاص واسطہ ہے اس شہر کے ساتھ جیسے کوئی بہت پرانا تعلق جب بھی وہاں جاتی ہوں وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور روم اس میں ایک خاص سہر ہے بہت سارے مقامات ہیں شاید میں بتا نہ سکوں انہا نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا اگر راہیل یہاں ہوتے تو یہ تمہارے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ لیتے تو ان کا انتظار رائے گا نہ جاتا فارحہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی راہیل بھائی تو ملنے کو بے قرار ہوں گے دن گن گن کر گزار رہے ہوں گے سانہ نے شرارت سے کہا تھا سب ہنسنے لگی تھی نیکسٹ کوئسٹن جواب دو ہم انتظار کر رہے ہیں سننے کو بہت بیتاب ہیں بہت مشکل سوال کرتی ہو یار تم انہا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ بہت رومینٹک فطرت کا مالک ہونا چاہیے وہ ہنس رہی تھی وہ قطعی سنجیتہ نہیں تھی اسے بھی اس شرارت میں جیسے لطف آنے لگا تھا بہت نائس ہو مضبوط اتنا کہ توفانوں سے لڑ جائے ثابت قدم اتنا میرے لئے کچھ بھی کر گزرے بہت ایماندار ہو اپنے رشتے سے جس کی نظر میں میری اہمیت ہو جس کی پہلی ترجی میں ہوں وہ مسکرہ رہی تھی سب ہنس رہی تھی اور تم اس کے دل پر راج کرو فارحہ نے کہا تو سب ہنسنے لگی ہاں یہ تو ضروری ہے راہیل بھائی کی تو خیر نہیں برا حال ہونے والا ہے ان کا تو فارحہ نے ہستے وے اسے کہا اور چھیڑ رہی تھی انہا کہ مسکراتے لب بھیچ گئے تھے وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی تھی پھر بولی چلو فارحہ اب تمہاری باری ہے شروع ہو جاؤ تم اور فارحہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہی تھی اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا وہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھی اس ماحول سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا جیسے ایک عجیب اداسی سی دل میں بھر گئی تھی کان سائیں سائیں کر رہے تھے دل جانے کیوں ڈوب رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائے بہت دور مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی وہ ان کے ان خوبصورت لمحات کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی وہ خودگرز نہیں تھی وہ سب کتنا خوش تھے فارحہ کی آنکھوں میں خوبصورت خوابوں کا بصیرہ تھا ایک جہاں آباد تھا اس کی آنکھوں میں رنگوں کا اور لبوں پر ایک الوہی مسکراہت سنا فارحہ ہرہ رانیا سب مسکرا رہی تھی کل کی تقریب کے لئے پلان بنا رہی تھی سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے فارحہ کو مشوروں سے نواز رہے تھے ان کی انگیجمنٹ کے پلان بن رہے تھے وہ ان کا حصہ بن گئی اس ماحول میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا رہی تھی وہ اس ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور تیزی سے نکلی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ٹیرس کی طرف بڑھی تھی اس کی حمد جواب دے رہی تھی وہ خود کو کمپائل کر رہی تھی ساری حمدیں جمع کر رہی تھی مگر کوئی تدارک نہیں تھا کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنی نگاہیں آسمان پر لگا دی تھی پروسط نیل کو آسمان سفید اور سنہری بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا آدھا چاند خوبصورت لگ رہا تھا بادلوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا چھپنے اور چھپانے کا عمل بہت حسین تھا اس نے تازہ ہوا کو پھیپڑوں میں جذب کیا تھا ایک گہرا سانس لیا تھا چاند کو بادلوں میں چھپتے اور روشنی کا حالہ بنتے دیکھ اس کی آنکھوں کو لبھا رہا تھا اس نے سر جھٹکا سوچوں کا ایک جال بنا ہوا تھا دل الجھا ہوا تھا کبھی کبھی الجھنوں کو سلجاتے ہوئے خود بھی ان کا حصہ بن جاتا ہے وہ بھی اس الجھن کا حصہ بننے لگی تھی کوئی صدیباب نظر نہیں آیا تھا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی وہ چلتا وہ اس کے پیچھے آرکا تھا اس کے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر اسے دیکھا تھا وہ اس کے مددے مقابل آٹھہ رہا انا اہد خان تمہیں وار کر کے چھپ چانا کیوں پسند ہے اگر وار کرتی ہو تو مقابل کو موقع تو دو کہ وہ بھی اس کا کچھ صدیباب کر سکے انا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر دھیمے سے مسکرا دی آج تمہاری جتنی بھی شکایت ہے تم بتا دو جتنے بھی تمہارے دل میں شکوے بھرے ہوئے ہیں ان کو نکال کر سامنے رکھ دو بات ایک ہی بار کلیر کر دو یہ اشاروں کنائیوں میں باتیں مت کرو اور تم با خوبی جانتے ہوں میں بہادر ہوں میں جو کچھ کہتی ہوں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں احساس دلاتی ہوں غلط یا صحیح مجھ میں حمد ہے سننے کی اور بتانے کی بھی میں زمانی باتیں نہیں کرتی اور نہ ہی باتوں کو جتاتی ہوں میں قدر کام مزاج ہوں اور تم بہت جلد ہائپر ہو جاتے ہو ہم دونوں بہت الگ ہیں ایسے ہی جیسے دن اور رات ایسے ہی جیسے آگ اور پانی مگر پھر بھی ہم ساتھ ہے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور تم میرے بہترین دوست ہو مجھے تمہاری پرواہ ہے سو آج تمہاری شکایتیں بھی سنوں گی کیونکہ دلوں میں قدورتیں نہیں ہونی چاہیے جو بات بھی ہے اسے صاف کہہ دینا چاہیے عارب نے اس کی طرف دیکھا پھر مسکرا دیا تم قائل کرنے کے سارے گر آزمانہ جانتی ہو اور تم جھڑلانہ جانتے ہو چیزیں کتنی کامپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں انا ان دنوں انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ جان نہیں پایا وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے جو چیزیں کامپلیکیٹڈ لگتی ہیں ان کو آسان بنایا جا سکتا ہے یہ تو فطری سی بات ہے اور بعض اوقات جو چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں دراصل وہ اتنی ہوتی نہیں ہیں بس ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے یا پھر کبھی کبھی صورتحال کے بیشے نظر چیزوں کا تاثر بدل جاتا ہے وہ مختلف طریقے سے اثر پذیر ہوتی ہیں شاید تم ٹھیک کہتے ہو سارا اثر ہماری سوچ کا ہی ہوتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہونا شرط نہیں ہوتا مگر پھر بھی جب ویسا نہیں ہوتا تو برا لگتا ہے یہ شاید انسانی فطرت ہے انا نے مدھم لہجے میں کہا تھا عارب اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا کیا ہوا انا نے مسکرانے کی وجہ جاننا چاہی کچھ نہیں میں سوچ رہا ہوں تم رفوگری کے فن سے اتنی اچھی طرح سے کیسے آگاہ ہو انا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا وہ موضوع کو کہاں لے گیا تھا رفوگری کہاں سے آگئی تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا عارب وقار خان انا نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا میں ٹھیک ہی تو نہیں ہوں انا خان مگر تم ہو کے بے خبر ہی رہتی ہو ہمیشہ اس کا انداز کتائی سنجیدہ نہیں تھا رفوگری کی تو مجھے سخت ضرورت ہے بخیے ادھڑ گئے ہیں میرے چانے کب سے رفوگری کا انتظار ہے کسی قدر غیر سنجیدہ انداز میں کہا تھا انا نے اس کی طرف دیکھا وہ جان گئی تھی وہ موضوع بدل گیا تھا اس نے چند ثانیوں تک اس کی طرف دیکھا پھر چہرے کا رخ پھیر گئی تم صدر جاؤ عارب وقار خان وہ جب بھی کچھ اور نہیں کہہ سکتی تھی تو یہی کہتی تھی عارب نے اس کی طرف شرارت سے دیکھا تھا دیکھا تھا شیٹ اپ عارب خان وہ غصے سے بولی تھی مگر وہ ہس پڑا وہ قدر مطمئن تھا ہیرا کی انکار نے اس کے اندر جیسے نئی توانائی بھر دی تھی وہ بغیر کسی قدگن کے اپنے راستے بنا سکتا تھا مگر اس بات سے بے خبر تھی وہ وہ اس کے ارادوں سے انجان تھی وہ ناراض تھی چہرے کا رخ پھیرے کھڑی تھی جانتی ہو آنا خان تم بچپن میں بھی ایسی ہی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر یوں ہی مو پھیر لیا کرتی تھی اور تب بھی میں تمہیں منائے بغیر وہاں سے نہیں ہٹتا تھا تم تب بھی اپنے دل کی بات نہیں سنتی تھی یہ الگ بات ہے میں خود ہی جان جایا کرتا تھا اور تب تم حیران نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی کہ میں کیسے جان جاتا تھا تمہارے دل کی باتوں کو اب بھی جو تم یہ ایک رسمن سی مسکراہت سجائے کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی اگر تمہاری آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ رہا ہوں تم کس بات سے خوف زدہ ہو انا خان انا نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا ان باتوں کا کیا جواز بنتا ہے یہاں جواز تو بہت سی باتوں کا نہیں بنتا اور بالخصوص جواز تو تمہارے ڈرنے کا بھی نہیں بنتا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی اور مجھے کیوں کسی چیز کا خوف ہونے لگا اس نے الٹا سوال داگا تھا خوف تو ہے تم اب نہیں بتانا چاہتی تو الگ بات ہے آج کل تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپانے لگی ہو تم بہت باتوں کو مخفی رکھتی ہو شاید ان باتوں کو تم کسدن مجھ سے مخفی رکھتی ہو کیونکہ یہ بات تمہیں تقویت دیتی ہے تم ہمیشہ اپنی سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم غلط ہو ہمیں ایک اہم امور پر بات کر رہے تھے عارف خان انا نے قدر ناگواری سے دیکھا تھا ہاں تو کیا کروں گھٹنے دیکھ دوں ہتھیار ڈال دوں تمہارے آگے کیا چاہتی ہو تم آنا خان اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا وہ چہرے کا رخ پھیر گئی تب ہی عارف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور پھر بہت توجہ سے دیکھنے لگا تھا پھر ملائمت سے بولا سنو جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا گزرے وقت کو کھینچ کر واپس نہیں لائے جا سکتا اور بے وجہ خدشات کو پالنا اچھی بات نہیں ہے آنے والے وقت سے اچھی امیدیں رکھنا چاہیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ماضی کو بھلا نہیں سکتے عارف خان سوچوں کو بھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود جلی آتی ہیں اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور کبھی مجھے بچپن میں ڈر لگتا تھا تو میں بھاگتے ہوئے دادی جان کی گود میں سر چھپا لیتی تھی یا پھر دادی جان کے پیچھے چھپ جاتی تھی ہاں مجھے یاد ہے جب کلاس میں ایک کلاس فیلو نے موپر راؤنا ماسک پہن کر تمہیں ڈرا دیا تھا تو کیسے خوف سے تھر تھر کام پ رہی تھی اور کسی نے مجھے بتایا تھا تو میں بھاگتا ہوا تمہاری کلاس میں آیا تو مجھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میری طرف بڑھی تھی اور میرے پیچھے پناہ لی تھی تمہارے گولڈن بال بہت لمبے تھے وہ تمہیں رپونزل کہہ رہے تھے چھیڑ رہے تھے میں نے اس لڑکے کو ایک پنچ مارا تھا اور اس کی ناک سے کون بہنا شروع ہو گیا تھا میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے نہیں دیکھ سکتا تھا جب انہوں نے میری کمپلین کی تھی تو پاپا نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے وہ ماضی میں گھر گیا تھا تب ہی مجھے لگا تھا تم میری ذمہ داری ہو تم مجھ سے بھی لانگ کرتی ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتا اور تمہیں کوئی پریشان کری یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس نے دھیمے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے تب بھی لگتا تھا تمہاری حفاظت میرا فرض ہے میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں ہرا تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے اسے احساس دلانا ضروری ہے مگر بچپن واقعی بہت اچھا تھا فکروں کی نویت کچھ الگ ہوا کرتی تھی کاش ہم بچے رہتے یہ شعور اور آگے ہی نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ دادی جان سے اور دادا جان سے کہانیاں سننا کتنا اچھا لگتا تھا نا وہ سارے فینٹسی گردار جو کچھ بھی کرنے پر قادر تھے کتنے بھلے تھے نا میرا دل چاہتا ہے عارف خان کہ میرے پاس کوئی منتر ہو کوئی اسم ہو میں اسے دم پڑھوں اور سب کچھ اچھا ہو جائے کوئی جادو کی چھڑی سے وقت کے بڑھتے قدم روکتوں پھر سب ٹھیک ہو جائے پھر کوئی بھی مشکل باقی نہ رہے انہا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں وقت کو روکا نہیں جا سکتا عارف نے کہا شاید تم ٹھیک کہتے ہو مگر کاش وقت کو روکا جا سکتا وقت کو معلوم ہی نہیں اس نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا انہا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اگر وقت تمہیں مل جائے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو کیا کرو گی تم اس کا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی میں تو اسے یقیناً بہت سخت سست سناؤں گی اس کی خوب خبر لوں گی اسے کہوں گی ذرا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گزرا کرے گزرے وقت کو واپس لانے کی اجازت دیا کرے کبھی کبھی خود سے ملاقات کرنا اچھا لگتا ہے ان بیتے لمحوں میں جانا اچھا لگتا ہے وہ بچپن کے سارے قصے کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے وہ بول رہی تھی اور عارف وقار خان کی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی کتنی شفافتی اس کی رنگوں سے مزین چمکدار آنکھیں کتنی دلکشی آ گئی تھی اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر سارے رنگ ٹھہر گئے تھے وقت جیسے جادو کر رہا تھا وقت کی دور تھام پیچھے لے جاؤں گا ان لمحات میں جہاں تمہیں خوشی ملے عارف نے بگور اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دھیانی کروائی تھی جیسے وہ سب ممکن کرنے پر قادر ہو تم ایسا کرو گے انہا نے عجیب سے انداز میں سوال پوچھا تھا وہ جیسے یقین کر لینا چاہتی تھی ہاں ضرور یقینا جو تم چاہو مدھم لہجے میں یقین دھیانی کروائی تھی کیا انہا نے کچھ نہ سمجھتے ہو اس پل حیران ہو کر دیکھا تھا میں چاہتا ہوں میں کسی بھی نقصان کی تلافی کر سکتا ہوں میرا نقصان تو شدید ترین تھا اس کے احتمال کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی انہا خان تم مسلحت پسند ہو عارف وقار خان عارف نے اس کی طرف دیکھ کر شانے اچھکائے تھے جو گزر گیا سو گزر گیا پلٹ کر دیکھنے سے فائدہ اور دادی جان کی بچپن کی کہانیاں جو سنایا کرتی تھی جس میں تھا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو گے تو پتھر بن جاؤ گے اور دیکھوں گا بھی تو سارے منظر گرد آلود ہوتے ہیں گرد میں آگے دھول کے منظر چھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے آنکھیں تھکن سے دھواں دھواں ہوتی ہیں تم چاہتی ہو عارف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا اس نے انکار میں سر ہلایا نہیں میں نہیں چاہتی کہ تم پتھر کے ہو جاؤں میں جا رہی ہوں تم حال میں ہی رہو یہی بہتر ہے وہ مسکرائی تھی اور نیچے کی طرف بڑھی تھی وقت نے جیسے پر لگا لیے تھے وقت کی رفتار کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی اسے ہمیشہ شکوا وقت ایسی تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے ایک دن میں گھنٹوں کی تعداد میں کچھ اور اضافہ تو ضرور ہونا چاہیے تھا سارا دن آفس میں بہت مصروف گزرا تھا وہ آفس سے نکل ہی رہی تھی تب ہی پاپا کی کال آ گئی تھی بیٹا عارف کی بات ہوئی تم سے ان کی آواز میں پریشانی تھی نہیں پاپا آج تو بات نہیں ہوئی کیوں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں کتنے سارے سوال ایک ہی ساس میں پوچھ گئی تھی نہیں عارف ایک میٹنگ کے لیے گیا تھا میں کب سے کال کر رہا ہوں مگر کوئی رسپانس نہیں وہ بہت ذمہ دار ہے مجھے فکر ہوئی تب ہی لگا شاید تمہاری بات ہوئی ہوگی انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا بہت ذمہ دار ہے ہمیشہ سے جانے کیا وجہ ہے جواب نہیں دے رہا مجھے فکر ہو رہی ہے آپ فکر مت کریں پاپا میں ابھی ٹرائی کرتی ہوں کامران بھائی کو بھی پوچھ لیتی ہوں وہ آ جائے گا آپ ریلیکس ہو جائیں پاپا انہ نے فکر مندی سے کہا تھا اور کارل ڈسکنیکٹ کر دی ان کو دلاسہ دیا تھا مگر خود کا دل ڈوب رہا تھا کتنی ہی بار ٹرائی کر چکی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا کامران بھائی کو بھی کہہ دیا تھا اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ایک بار اور ٹرائی کی کوئی جواب موصول نہیں ہوا کسی میسج کا کوئی جواب نہیں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کہاں تلاش کرے وہ اتنا گیار ذمہ دار تو کتے ہی نہیں تھا ہمیشہ کارل پک کر کے بتا دیتا تھا اگر میٹنگ میں بھی تھا تب بھی اس نے کامران کو فون کیا تھا اس نے فوراں کارل ریسیب کر لی بولو نہ کچھ پتا چلا اس نے فکرمندی سے پوچھا تھا لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی نہیں میں نے بارہا ٹرائی کیا ہے مگر اس کی آواز بھرا گئی تھی دل بیٹھا جا رہا تھا تم پریشان نہ ہو میں فون ٹریس کر رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا فون کہیں میس پلیس ہو گیا ہو یا وہ کہیں رکھ کر بھول گیا ہو کچھ فضول مت سوچنا وہ ابھی آ جائے گا کامران نے دلاسہ دیا تھا انا نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا اور ایک بار پھر کوشش کی تھی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑی تھی اور کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا کتنی ہی دیر وہ اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتی رہی پھر نگاہ پھیر گئی تھی جانے کب کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے اتنے سے وقت میں وہ کتنی بار جی اور مری تھی کہاں تھے تم فون کیوں نہیں پک کر رہے تھے تم اتنے گہر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو جانتے ہو پاپا کتنے پریشان ہو رہے تھے کامی اور اس نے جمعہ دھورا چھوڑا تھا وہ غصے میں اس پر برس پڑی تھی غصہ کرنا چاہتی تھی مگر آنسو کے درمیان اس سے بولا نہیں گیا تھا آنسو کی وجہ سے دیکھ نہیں سکی تھی وہ دو قدم چلتا ہوا اس کے پاس آرکا تھا اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پوروں پر چن لیے تھے آئی ایم سوری فون یہی ٹیبل پر بھول گیا تھا آدھے راستے میں خبر ہوئی تھی مگر دیر ہو رہی تھی سو میٹنگ کے لیے دیر کر دیتا اگر فون لینے واپس آتا تو فارنڈ ڈیلیگیشن زیادہ اہم تھا مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنا پریشان ہو جائیں گے میٹنگ میں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا پاپا اور چچا جان کو تو بتا دیا اور کامران کو بھی تمہیں روبرو مل کر بتانا چاہتا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا سامنا سمندروں سے ہوگا تم تو سچ مچ بہا دوگی مجھے ان سمندروں میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اسے اس کا اس طرح ڈانٹنا اچھا لگ رہا تھا آنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور غصے سے گویا ہوئی تھی وہ ابھی تک کام پر رہی تھی تم نہائیت ہی فضول قسم کے انسان ہو تم فون کیسے بھول گئے بھول بھی کیسے سکتے ہو جانتے ہو کتنے برے خیال دل میں آ رہے تھے ایسی گہر ذمہ داری کا مظاہرہ تم کر بھی کیسے سکتے ہو عارب وقار خان اس نے کان پکڑ لیا تھے آئیم سوری اب ماف کر دو نہ ہو گئی غلطی میں ٹھیک ہوں صحیح سلامت تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوں تمہاری ڈانٹ سن رہا ہوں یہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے میں جانتا ہوں تم پریشان تھی میں سمجھ سکتا ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی اب رونا بند کر دو ویسے تو بہت زیادہ بہادر بنتی ہو مگر چڑی ہے جتنا دل ہے تمہارا ویسے جان کر بہت اچھا لگا تم میرے لئے پریشان تھی اپنے لئے تمہارا پریشان ہونا بہت اچھا لگا مجھے مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اتنا اہم ہوں میں تمہارے لئے وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا وہ اسے اس کیفیت سے نکالنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا وہ بہت حساس تھی انا نے اس کی طرف دیکھا تھا تم کیا سمجھتے ہو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا تم ہم سب کے لئے اہم ہو کے یہ بات تم نہیں جانتے میرے بہترین دوست ہو تائی جان کی جان تم میں بستی ہے پورے گھر کی آنکھ کا تارہ ہو تم کیا جانتے ہو اتنے سے وقت میں لاکھوں ترہ کے خیالات نے دل میں نقب لگا لی تھی دل ابھی تک معمول پر نہیں آیا آئندہ ایسی غلطی مت کرنا رابطیں ضروری ہیں میں رشتوں کی مضبوط دور سے بندے ہونے میں ایک ربط ہے ہمارے درمیان اگر کسی کو دوسرے کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے دل جانتا ہے حرانسہ ہو جاتا ہے ہول جاتا ہے یہ ربط ہے جو ہمیں باندے ہوئے ہیں ایک مضبوط دور کے ساتھ دل میں کتنے اندیشوں نے سر اٹھایا تھا دل فکروں میں گھر گیا تھا خوف نے ایک آہاتہ بنا لیا تھا یہ لمحے صدیوں پر محیط تھے میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں زبر مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے ابھی ماما فون پر تمہاری طرح ہی ڈانٹ رہی تھی اسی لئے یہاں تمہارے سامنے سر جھکائے پشے مان سا کھڑا ہوں میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا تم سب لوگوں کو پریشان کرنا نہیں تھا مگر تھوڑی دیر لگ گئی ہے مجھے اندازہ ہے میں اس نہج پر سوچ سکتا ہوں اس نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمع دی تھی انا نے اس کی طرف دیکھا وہ کسی قدر توجہ سے دیکھ رہا تھا انا کا دل یک بارگی بہت تیزی سے دھڑکا تھا پھر اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا کہا جا رہے ہیں ہم وہ حراسہ پوچھ رہی تھی مگر اس کا اتمنان ہنوز برقرار تھا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے عارب نے بغور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا انا نے اس کی طرف دیکھا پھر زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی تھی رخ موڑ گئی اس کا مطلب نہیں ہے عارب نے اس کی نگاہ پھیرنے سے آخذ کیا تھا نہیں غالبا مجھے اعتبار ہے ریالی تمہیں واقعی مجھ پر اعتبار ہے انا آہد خان عارب کسی قدر حیران ہوا تھا انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کیا تمہیں لگتا ہے تم قابل بھروسہ نہیں اور تم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس نے الٹا سوال کیا تھا ایسا نہیں ہے وہ مسکرا رہا تھا بغور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے اور آنکھوں سے کچھ دیر قبل والے خوف کے اثرات زائل ہو رہے تھے حیرت ہے تمہیں اس قدر حیرت کیوں ہوئی میں نہیں جانتی وجوہات کیا ہے مگر کیا تم یہ سمجھتے ہو میں تم پر اعتبار نہیں کروں گی میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس نے دعویٰ کیا تھا آنہ نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا تم ایسے بغیر سوچے سمجھے جاننے کے دعویٰ کیسے کر سکتے ہو عارب یہ آسان نہیں ہے کسی کا اعتبار جیتنا صدیان لگ جاتی ہیں کبھی کبھی تو اس اعتبار کو پانے کے لئے مدت و انتظار کرنا پڑتا ہے تب کسی کو اعتبار سوپتے ہیں تب کسی کا اعتبار حاصل کرتے ہیں کسی انسان کے لئے قابل اعتبار بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے اگر کسی انسان کو پتا چلے کہ کوئی آپ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو دوسرے انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس اعتبار کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے ان لمحات میں اس اعتبار کو پوری طرح قائم رکھنا قدرے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اعتبار رشتوں کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے وہ ایک لمحہ کو رکی تو پھر کہنے لگی تھی جن رشتوں پر اعتبار ٹوٹ جاتا ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھے جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس گھر کی بنیاد ریت پر رکھی گئی ہو ذرا سی تیز ہوا چلنے سے وہ ڈگمگانے لگتا ہے اس کے گرنے کا اندیشہ ہر لمحہ ہوتا ہے ہر لمحہ ایک خوف ستاتا رہتا ہے خدشات دل میں گھر کر لیتے ہیں کہ کسی وقت اس گھر کی بنیادیں بیٹھ سکتی ہیں اگر اعتماد ڈگمگا جائے تو یہی بات رشتوں پر بھی لاغو ہوتی ہے اگر رشتوں میں اعتبار نہ ہو تو رشتیں کسی کام کے نہیں ہوتے بس نام کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی ہو عارب نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کیا ہمارا رشتہ کمزور ہے کہ ہوا کے چلنے سے ڈگمگانے لگے کیا تمہارا یقین متزلزل ہونے لگتا ہے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تمہار لفظ کو اپنی پسند کے معنی کیوں دینا چاہتے ہو انہا نے سوال داغا تھا میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو اس دنیا میں صرف تین انسان ہیں جن پر تم اعتبار کرتی ہو ایک گہرہ انکشاف کیا تھا اور انہا حیران سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اگر اتنا سب جاننے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے وہ پہلے دو انسان کون سے ہیں انہا نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا دادا جان اور چچا جان انہا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا تمہیں کیسے پتا چلائے تم کیوں کر جان پائے وہ حیرتوں میں گوتا زن تھی وہ اسے اس کیفیت میں دیکھ کر مسکرا دیا دیکھو میرے دعوے جھوٹے نہیں ہیں تم جو یوں کچھ دیر سے قبل پورے استحقاق سے مجھے ڈانٹ رہی تھی تو یہ اسی وجہ سے تھا وہ مسکراتے ہوئے جتا رہا تھا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی ایک بات کہوں عارب نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا تم راہیل پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی ہو کیسا غیر متوقع سوال تھا آج وہ اسے حیران کرنے پر طلا ہوا تھا راہیل پر اعتبار نہیں کرتی ایسا تو نہیں کہا میں نے کرتی ہو یہ بھی تو نہیں کہا اعتبار کرنے کے لئے ایک مضبوط رشتہ ہونا ضروری ہے رشتے اعتبار کو یقین کے ساتھ بان دیتے ہیں اور یقین اس کو پیداری بخشتا ہے اور رشتوں کی مضبوطی یقینی ہوتی ہے ایسے میں جب رشتہ ہوگا تو اعتبار اپنی جگہ خود بنا لے گا اس نے مدھم لہجے میں انکشاف کیا تھا عارب نے چند ثانیوں اس کی سمت دیکھا پھر دھیمے سے گویا ہوا تھا تمہیں لگتا ہے مجھ پر بھروسہ کرنے کی کوئی غلطی کر رہی ہو شاید نہیں میرا نہیں خیال کے اعتبار کرنا غلطی ہو سکتا ہے اگر تمہیں لگے جس پر بھروسہ کیا وہ اس اعتبار کے قابل نہیں تھا تب کیا ہوگا انا کیا پھر تمہیں لگے جس پر تمہیں بہت اعتبار ہو وہ تم سے کچھ چھپا رہا ہے کچھ ہے جو اس نے تمہیں نہیں بتلایا تھا اب تک عارب کو اس کے بدلتے یقین لمحہ بھر کے لئے خوف زدہ کر دیا تھا اس نے اپنی منگنی ٹوٹنے کے بارے میں ابھی انا کو نہیں بتایا تھا وہ جانتا تھا اس کا رد عمل شدید ہونے والا تھا جب اس کو خبر ہوگی تب وہ باز برس کرتے ہوئے اسے سخت سست سنانے والی تھی انا نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو مگر مجھے لگتا ہے یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی ناقابل اعتبار انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کیونکہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو گہری چوٹ لگتی ہے اس کی تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں ٹوٹے ہوئے اعتبار کی گرچیاں زخمی کر دیتی ہیں بری طرح ان پر چلنا دشوار درین لمحات ہوتے ہیں میں نے اس تکلیف کو جھیلا ہے تو میں اس بارے میں زیادہ بیان کر سکتی ہوں اس کے احساس کو محسوس کر سکتی ہوں یہ آسان کتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں انا نے پوچھا تھا عرب نے رکھ کر اس کی طرف دیکھا پھر دیمے لہجے میں کہا جب تمہیں اعتبار ہے پھر اتنی بے یقینی سے کیوں پوچھ رہی ہو اگر اعتبار ہے تو اسے قائم رکھو ساتھ چلو راستے بھی نظر آ جائیں گے اور اعتبار بھی آ ہی جائے گا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی تم نہایت ہی عجیب و غریب قسم کے انسان ہو انا نے حتمی رائے دی تھی اس نے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اس کے بیٹھ جانے کا انتظار وہ کھڑا رہا پھر دروازہ بند کر کے دوسری طرف سے سٹیرنگ سبھالا تھا انا انا نے اس کی طرف دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا وہ لمحے بہت قیمتی تھے میرے لئے بہت انبول تم تصور بھی نہیں کر سکتی انا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا کیا مطلب ہے تمہارا کس بارے میں بات کر رہے ہو تمہارا اپنے لئے یوں پریشان ہونا فکر مند ہونا یوں حراسہ ہونا ہزاروں بار گلا کرنے اور پھر مجھے سامنے پا کر آنسوں سے میرا استقبال کرنے اور بڑے استحقاق کے ساتھ مجھے ڈانٹنا اپنے سارے حق کا استعمال کرنا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی مجھے کس قدر تسکین دے گیا یہ سب تمہارے آسو میرے لئے گلاس پیچ جیسی آنکھوں کے نمکین سمندروں میں جیسے دگیا نہیں آ گئی تھی ایک ہی سراب دیکھا تھا میں نے ایک انکہہ احساس صاف پڑھا جا رہا تھا سب کچھ کہہ رہا تھا کتنا تقویت دے گیا مجھے تم نہیں سمجھ سکتی مجھے ایک لمحے میں احساس کرا گیا کہ میں کتنا اہم ہوں ان گلاس پیچ جیسی رنگین آنکھوں کے لئے تمہارا خود کے لئے اندیشوں میں گھرنا اچھا لگا مجھے میرے لئے تمہاری آنکھوں میں بکھرا فکروں کا جال میرے اندر اتمنان سا بھر گیا تھا مجھے ٹھیک اور صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو ایک تمانیت کا احساس ٹھہر گیا تھا وہ بے حد وہ بے حد اچھا لگا مجھے آج اگر کچھ ہو بھی جاتا تو مجھے شکوا نہ ہوتا مدھم لشجے میں کتنے انکشافات تھے چپ رہو تم ہمیشہ ہی ایسی بیتو کی بات کرتے ہو جس کا جواب دینا ضروری خیال نہیں کرتی میں تم اچھی طرح جانتے ہو تم میرے بہترین دوست ہو تمہارے لئے پریشان ہونا یا فکر مند ہونا ایک فطری سی بات ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے بہرحال یہ ایک فطری ریاکشن تھا جو مجھے اس لمحہ ہوا اور یہ سب تمہاری غیر ذمہ داری کے باعث ہوا تم نے ایک پریشان کن سٹریس سے بھرا منظر کر دیا تھا پاپا کتنے پریشان تھے ان کو اتنا پریشان میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تائی اممہ کو کامی نے بتا دیا تھا وہ ایک عجیب سی گھبراہت محسوس کر رہی تھی تائی اممہ کو فون پر روتے سنا دو ان کو سمجھانا کتنا مشکل ہے تم سمجھ سکتے ہو تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کتنے مشکل لمحات ہیں کتنے برے خیالات آ رہے تھے وہ لمحات آسان کتہ ہی نہیں تھے تم اب اس بارے میں تجزیہ پیش کر رہے ہو تم ان لمحات کی جزیاد کسی طور اندازہ نہیں کر پا رہے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ صورتحال کتنی جان لیوا تھی اگر تم سمجھ سکتے تو غلطی کا اعتراف کرتے اور اس کو تم دوبارہ نہ دہراتے انہا نے دھیمے لہجے میں اسے ڈانٹا تھا ایک مکمل خاموشی چھا گئی تھی اچانک آریب کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا تمہیں لگتا ہے کہ گزری باتوں کو دہرا کر کچھ حاصل ہو سکتا ہے تم ہر چیز کو اتنا مشکل کیوں بنا دیتی ہو اگر میں کچھ دل میں نہیں رکھ سکتا اور کہہ دیتا ہوں تو اس کی اتنی بڑی سزا کیوں تجویز کرتی ہو تم تمہاری خاموشی اور لا تعلقی سے بڑھ کر کوئی اور سزا تو نہیں ہو سکتی میرے لئے آریب نے مدھم لہجے میں کہا تھا اور اس کو دیکھا تھا جو خاموش سر جھکائے لا تعلق سی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی انہا نے نفی میں سر ہلایا تھا میرا نہیں خیال کہ تمہیں کچھ احساس ہے اگر ہوتا تو تم یوں گلتی کوئی قطن نہ دوہراتے آریب جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی تم بہتر طور پر جانتی ہو میں اپنے گلتی کو دہرانا پسند نہیں کرتا جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ سے مہتات رہوں گا گاڑی اس کی فیورٹ آئس کریم کیفے کے سامنے رکی تھی وہ اترا تھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا تھا وہ جانتا تھا وہ خفا تھی اور اس کو منانے کے لئے چاکلٹ آئس کریم کھلانا ضروری تھا وہ جب بھی ٹینس ہوتی یا ناراض ہوتی آئس کریم اور چاکلٹ ضرور کھاتی تھی اب بھی خفا خفا سی وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی